سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسیری لی امری و احلل رقداتم من لسانی یفقعو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم الہمنا رشد و عائزنا من شرور انفسنا اللہمارنالحق حقا ورزکنا اتباعا اللہمارنالبا تینبا 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 آمین سم آمین تفسیر سورہ الانفال مدنی سورت دس رکوات سیونٹی فائیو آیات پر مشتمل یہ مدنی سورت ترتیب کے اعتبار سے آٹھمے نمبر پر اور نزولی اعتبار سے ایٹی ایٹھ نمبر پر آنے والی سورت ہے اگر اس کا نام دیکھیں تو اس کی وجہ بلکل پہلی ہی آیت میں انفال کا تذکرہ مالی غنیمت کے حوالے سے تو لہٰذا اس کا نام سورہ انفال اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ سورت ہے جو دو ہجری میں غزوہ بدر کے نزول پر ایک جامع تفسرہ دینے والی سورت ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات اور یہ حقیقت واضح طور پر آیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے مختلف صورتیں سپیسفائی کر دیں جس پہ خاص خاص غزوات کا تذکرہ جو ہے وہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے مثلا ہم نے سورہ علی امران میں غزوہ احد کا تفسرہ دیکھا سورہ انفال میں غزوہ بدر کا تفسرہ دیکھیں گے آگے جا کے سورہ احضاب غزوہ خندق کا تذکرہ بتائے گی سورہ توبہ میں سپیسفائی کر کے غزوہ تبوب کا قصہ اور آگے سورہ حشر اور وہ تمام صورتوں کے اندر خاص خاص غزوات کے اوپر تفسرہ موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں انفال جمع ہے نفل کی نون فالام کا مطلب ہے زائد زائد یا ضرورت سے زائد ایکسٹرا یا سپر فلوئس نفل نماز بھی اگر ہم دیکھیں فرض اور سنت سے زائد رکتوں کو نفل کہا جاتا ہے جسے نہ قرآن نے فرض کیا ہے نہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرضیت کا حکم دیا ہے اور نہ ہی سنت کے ذریعے وضا کیا گیا وہ زائد عبادت کو نفل کہا جاتا ہے یہاں پہ انفال سے مراد مالِ غنیمت ہے اور مالِ غنیمت کو انفال کہا گیا مالِ غنیمت وہ مال جو میدانِ جنگ سے مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے اس کو انفال کیوں کہا گیا میرا فعل یہ مقصد سمجھ آ جائے گا علامہ اقبال کے شہر سے اگر آپ ان کا شیر دیکھیں جہادت شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائے تو ایک مجاخد اور ایک مسلمان کے لیے اس کے میدانِ جنگ میں جانے کا مقصد یا شوقِ شہادت ہوتا ہے اور اللہ کی رضا ہوتا ہے اس کے علاوہ اپنی کشور کشائی اپنی ناموری اپنی بہادری کے چرچے یا مال سمیٹنے کی غرض سے ایک مسلمان مومن میدانِ جنگ میں نہیں جاتا تو انفال کیا ہے یہ تو اس کی شہادت کے شوق سے ایک ایکسٹرا چیز ہے جو مال کی شکل میں اس کو مالِ غنیمت کی شکل میں مل جاتا ہے تو گویا آپ شہر جانتے ہیں کہ بدر کے موقع میں مسلمانوں کو یوم الفرکان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی زبردست پتہ نصیب ہوئی تھی اور بہت ٹھیرسا مالِ غنیمت اس دو ہجری کے جنگ کے مارکے کے بعد مسلمانوں کو ملا تو پھر چونکہ ابھی تک کوئی احکامات مالِ غنیمت کے حوالے سے وضع نہیں کیے کہتے قرآن و حدیث میں مکہ کے زہاب مدینہ کے زہابہ نے پوچھا کہ اس مالِ غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا اللہ نے فوراں ہی کہہ دیا تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ مال کی محبت اس کی حرص حوص لالتس نہ کہیں پنپنے لگے مالِ غنیمت قُلِي لَنفَالُ لِلَّهِ وَرَسُولِ یہ مالِ غنیمت کے تم اس کی قرید اور اس کے ٹو میں نہ لگو تم اس کی دسٹیبیوشن کی فکر نہ کرو اس کا حکم اس کی مرضی اس کی ڈیسیشن اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے تم کیا کرو فَتَّقُ اللَّهِ وَعَسْلِهُ زَاتَ بَعِنِكُمْ وَعْتِيُ اللَّهَ وَرَسُولِهُ انکنتم مومنین یہ مالِ غنیمت اور مال کے تماشی جمع کرنے کے چکر میں نہ پڑو تم یہ چار کام کرو اللہ کا تقویٰ کر کے آپس کے معاملات اپنے رشتہ داریوں کی اصلاح کرو کیونکہ یاد رکھئے گا مال ایسا فتنہ ہے جو آپس کے تعلقات میں بگاڑ کا ذریعہ بنت تو اس فتنے سے اس موقع پر جب وہ مال آئے آتا ہے تو اس فتنے سے بچانے کیلئے مسلمانوں کو کہا ایک تو اللہ کا تقویٰ کرو اللہ سے ڈرو اپنے رشتہ داروں کے معاملات اور اپنے رحم کے رشتوں کی اصلاح کی فکر کرو اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو گویا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو چار نقاط جو ہیں وہ بتا دیئے گئے اور یہ وہ نقاط ہیں جو باتی خوبصورت ایک اسلامی معاشرے کی اصلاح کا طریقہ بھی پھر اللہ نے کہا اچھا اگر تم مومن ہو تو پھر مومنوں کی صفت آگے بتا گئی کہ مومنوں کی صفت کیا ہے مومن دیکھنا چاہتے ہو کیسے ہوتے مومن تو صرف وہی ہوتے اللہ زینہ ازہ ذکر اللہ کہ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ تو ان کے دل لرسنے لگتے ہیں ایمان کی اور مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات اس کے صفات اس کے اختیارات اس کی قدرت اس کی طاقت اس کے قساب اس کے سامنے حاضری کا تذکرہ آتا ہے تو وہ لرسنے لگتے ہیں اور اللہ کے خوف سے یہ خشیر کتنی پسند دیتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کر کے یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب مومن کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خوشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں اللہ اپنی خشیت اور تقویٰ تا فرما دے تو مومنوں کی صفت پہلی کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہ ڈولنے لگتے ہیں ملہرزنے اور کانپنے لگتے ہیں اور پھر جب اس کی آیات اللہ کے ذکر کے ساتھ یہ کیفیت پھر جب اس کی آیات ان کے سامنے پڑی جاتی ہیں پھر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے یہ ہے ایمان کا وہ خوبصورت تق پیمانہ جس پر مجھے اور آپ کو اپنے آپ پر پرکھنا ہے اللہ کے ذکر پر کیا ہم لرستے ہیں اللہ کی آیات کو سن کے کیا ہمارا ایمان اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف سونپے جاننے کا رویہ بڑھتا ہے اور پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اللہ نے پھر آج ہمیں دکھانے کیلئے کہ دیکھو تم پر مومنوں کا رنگ جڑے کی نہیں سبغت اللہ کا رنگ تم پر آیا کی نہیں ہمیں پھر آج ایک کلر میچنگ کا بیمانہ دیا دیکھو مومن ایسے ہوتے ہیں دہرالی جی کیسے ہوتے ہیں اللہ کے ذکر پر رونٹے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی آیات پر ایمان بڑھ جاتا ہے اور پھر اللہ پر توقل کر کے اللہ پر توقل کرتے ہیں اپنے کاروبار اپنے سارے دھندوں کو چھوڑ کے اپنی بات جماعتوں کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اللہ پر توقل کرتے ہیں اس لیے اس جنت کے حصول کے لیے دنیا کی فکر کیے بغیر خرچ کرتے ہیں اللہ ہمیں ایسا ایمان اطاف فرما دے ایسے ہی لوگ حقیقی مومن اللہ حقیقی ایمان اطاف فرما دے ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں قصوروں سے درگزر ہیں اور بہترین رزق اس مالِ غنیمت کے معاملے میں بھی وہی صورت پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لائیا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے درہا حالہ کے وہ ساب ساب نمائیہ ہو چکا تھا ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانک کے جا رہے ہیں یہ معاملہ کب کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں غزوہِ بدر کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ سے نکلنے کا مرخلا غزوہِ بدر کی رودان پہلے سن لیجئے انشاءاللہ وضاحت سے جب آپ نے سارے حالات واقعات اور رودان سنی ہوگی تو مجھے بھرپور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو آیات اور انکسارے کا سارا پسمنظروازے طور پر سمجھ جاتا جائے میں جب بھی اسلام کی تاریخ کا کوئی واقعہ نریٹ کرتی ہوں میں ہمیشہ شروع سے شروع کرتی ہوں اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ رودان بار بار اتنی دوھرائی جائے کہ بار بار اور ویسے بھی یہ رودان دوھرائی جانے کے لائک بھی ہیں اتنی دوھرائی جائے کہ وہ تاریخیں وہ سن ذہن نشین ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کی عمر میں نبوت سے سر پراز کیے جاتے ہیں پہلے خاموش دعوت پھر اعلانیہ دعوت پہلے صرف انکار پھر مزاق استہزہ پھر مار پیٹ ٹارچر عقوبت زدقوب اور پھر فائنلی تیرہ سال مکہ کے گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ والوں کی دعوت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مکہ سے مدینہ جانے کے بعد پہلے سنہ ہجری پہلے سال ہجرت کے بعد سورہ حج میں آیت نمبر تھرٹی نائن اور فورٹی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مسلمان جن کو پہلے کہا گیا تھا کفو عیدی اکم اب اپنے ہاتھ روک کر رکھو وستائینو بے سبری وصلات مکہ میں ان کو لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی سورہ حج آیت نمبر تھرٹی نائن فورٹی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ان کو اجازت دے دی لڑنا چاہتے ہو گو ہیڈ جو لڑو یہ گو ہیڈ تھا اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کی آیت نمبر دوستو سولہ یا ایوہ اللہ زین آمنو قطبہ علیکم السیامہ قطبہ علیکم ملک کی تعالی وہوا کرح لکم عسان تکرہو شیعہ وہوا خیر لکم وہاں تحبو شیعہ وہوا شرر لکم اللہ ہو یعلم وانتم لا تعلمون مومنوں تمہارے لئے اب کتال اور جہاد کو فرض کر دیا گیا ہو سکتا ہے تمہیں یہ نا پسند ہو لیکن وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تم پسند کرتے اور وہ تمہارے لئے نا پوری ہو اللہ جانتا ہے گویا جہاد کی فرضیت کا حکم دے دیا گیا اور یہ دو ہجری میں جب حکم آیا تو اس کے بعد مسلمانوں اور مشرقین کے درمیان ایک جسے کہتے ہیں نا بورڈر ٹینشن اور وہ سٹریس کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوگی آکے چلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہ میں جو جنگیں ہوئیں ان کی دو کیٹیکریز کو پہچان لیجئے وہ جنگ اور وہ جنگی مارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسِ نفیس خود موجود تھے اس کو ہم تاریخ میں غزوہ کہتے ہیں اور وہ جنگی مارکہ جس میں آپ بزاتے خود موجود نہیں ہوتے تھے سپاہ سالارِ آزم کوئی اور روانہ کیا جاتا تھا اس کو سریعہ کہا جاتا ہے غزوات غزوات کی تعداد متفرق موارکین نے مختلف بتائی ہے زید بن عرقم کے روالے سے یہ تعداد انیس ایکس نائنٹین آتی ہے جابر کی حوالے سے اکیس آتی ہے اور ابن ساد کے حوالے سے غزوات کی تعداد ستائیس بتائی گئی جتنی بھی تھی ہمیں یہ واضح طور پر پتا ہے کہ ان سب میں جنگیں نہیں ہوئی تھی یہ لشکر روانہ ہوئے تھے اور ان میں سے بہت سے بلا جنگ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان میں سے نو غزوات میں ایکچولی جنگیں ہوئیں یہ نو کون سے ہیں بدر احد خندق غزوہ بنو قریزہ بنو نظیر غزوہ خیبر فتح مکہ فتح مکہ کے بعد غزوہ خنین اور پھر غزوہ تبوک یہ نو ہیں جس کے اندر ایکچولی عملی طور پر باقاعدہ جنگ کا ماملہ رونو ماہ ہوا جب یہ حکم آ گیا مکہ میں کہ تمہارے لئے کتان لکھ دیا گیا ہے تو غزوہ بدر سے پہلے سات مختلف چھوٹے چھوٹے سریعے اور سات جنگی محمات جو ہیں وہ ہو چکے تھیں مختلف سریعے مثلا ہم دیکھیں سریعہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا سریعہ عبدالعیدہ بن حارس سریعہ عبا سریعہ بواد سریعہ اور شہرہ اور پھر سریعہ عبداللہ بن جہش نے پڑھا تھا کہ ان کو وہ حرمت والے مہینوں کے حوالے سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی یہ سریعہ عبداللہ بن جہش اصل میں ٹریگرنگ فیکٹر بنا یہ انیشیئیٹنگ فیکٹر بنا بنیادی طور پر غزوہ بدر حضرت عبداللہ بن جہش سے ایک مشرق عمرو بن حضرمی کا جب قتل ہوا اور وہ مہینہ حرمت والا تھا تو وہ مشرقین مکہ جو پہلے ہی لڑائی کا کوئی وجہ اور جواز ڈھونڈ رہتے ان کے لیے ایک جواز مزید فراخم ہو گیا اور جو اصل جواز اور بنیاد بنی غزوہ بدر کے آغاز کرنے کی اور ٹریگر کرنے کی وہ یہ کہ رئیس عوس عوس ایک قبیلہ ہے عوس کے قبیلے کے سردار خزرسعاد بن معاز احرام کی خالت میں عمرہ کرنے کے لیے جب مکہ تشریف لے گئے تو ابو جہل نے خصصات بن معاز کو عمرے سے روک دیا اور حضرت سعاد بن معاز کو ابو جہل نے کہا کیا کہ تم تم مدینہ والے آنسر خزرج والے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ سے بھاگے وے لونڈوں کو پناہ دو ان کو اپنی ریاستوں میں اپنی اپنی سرزمین میں اپنے گھر اور اپنے باغ مانٹو اور تمہارا خیال ہے کہ ہم تمہیں امن سے مکہ کے اندر خرم کے اندر تمہیں تمہاری عبادات کی بھی تکمیل کرنے دیں گے ایسا نہیں ہوگا ابو جہل نے جب اس چیز سے روکا تو ظاہرہ سعاد بن معاز جو ہیں وہ بھی سردار تھے خمپلہ تھے انہوں نے واپس ایک دھمکی میں جواب دیا کہ دیکھ ابو جہل اگر آج تو ہمیں اس چیز سے روک رہا ہے جو ہمیں محبوب ہیں تو پھر ہم تجھے کل اس چیز سے روکیں گے جو تجھے محبوب ہیں یہ انڈریکٹلی مشکین مکہ کو ان کی تجارت اور دنیاوی مالی محبوب تھا یہ انڈریکٹ انڈیکیشن تھی حضرت سعاد بن معاز کی طرف سے ایک دھمکی تھی کہ مشکین مکہ کے وہ تجارتی کافلے جو مدینہ کے ٹریڈ روٹ اور تجارتی شہرہ کے قریب گزرتے تھے یہ اب ان کو دھمکی تھی اگر تم ہمیں عمرے اور حد سے روکو گے تو پھر ہم بھی تمہارے تجارتی کافلوں کے اوپر حملہ کر کے ہم تمہارے تجارتی کافتوں کو بھی روکیں گے یہ ایک دھمکی کا معاملہ ہوا حضرت سعاد بن عماز واپس مدینہ تو آئے لیکن انہی دنوں میں اس ان کے جملے کے بعد انہی دنوں میں ابو سفیان ایک اپنا بہت بڑا مشکین مکہ کے شرفی کے برابر مال تھا اور صرف تیس چالیس اس کے محافظ تھے اتنا بڑا ایک تجارتی کافلہ لیے شام سے مکہ کی طرف جب واپس آ رہا تھا رستے میں اسے مدینہ کے پاس سے جب گزرنا پڑنا تھا تو اس کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ حضرت سعاد بن عماز نے جو دھمکی دیئے حضرت سعاد بن عماز نے جو دھمکی کا معاملہ دیا ہے کہیں اس کی بنیاد پر میرا یہ تجارتی کافلہ لوٹ مار کا شکار نہ کیا جائے یہ خوف دل میں آنا تھا کہ ابو سفیان نے ایک قاصد ایک تیز سواری پر مکہ کی طرف روانہ کیا یہ ابو سفیان کے لشکر سے بہت دیر پہلے یہ مکہ پہنچ گیا اور مکہ پہنچنے پر اس نے مکہ کے اور عرب بالوں کے دستور کے مطابق اس نے مکہ سے باہری شہر سے باہری اس نے اپنا قجاوہ الٹا یعنی بدحالی اور پھر اس نے اپنے جانور کے کان ناک چیرے یعنی روتا چیختا وہ مکہ کی بستی میں داخل ہوا اور اس نے کیا کیا اس نے کہا مکہ والو تمہارا تجارتی کافلہ جو بڑا نفع لے کے پلٹ رہا ہے وہ مسلمانوں کی تلواروں اور تینوں کی زد میں ہیں اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو جاؤ ابو سفیان کے لشکر کو اس کے کافلے کو بچا موشکین ہے مکہ پہلے بہانے تراش کر رہے تھے پہلے ہی ان کے دلوں میں وہ ایک انتقام اور غصہ بھڑک رہا تھا ابو جہل نے فوراں ابو سفیان کے لشکر کی حفاظت کے ایک لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا ایک ہزار کا لشکر ابو جہل نے تیار کیا ایک ہزار کا لشکر کیا تھا اس میں تقریباً چھے سو زیریں تھی یہ مسلمانوں کے لیے حملہ کرنے کے لیے یہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی آپ کا طریقہ و شا ویرہم فی الامر آپ ہمیشہ مشاورت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی وہ مشاورتی کمیٹی اور صحابہ اکرام کو بلائیا اور آپ نے بتایا دونوں آپشنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دیکھو جو تجارتی کافلہ ہے نا ابو سفیان کا وہ مدینہ کے شمال سے گزر رہے ہیں اور ابو جہل کا لشکر مدینہ کے جنوب کی طرف سے آ رہے ہیں مجھے اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ تم ان دونوں میں سے جس پر حملہ کروگے فتح اور نصرت تمہاری شاملے حال ہوگی اب بتاؤ تم کس پر حملہ کرنا چاہت ابو جہل کا لشکر بہت بڑا تھا مقابلہ بڑا سکتا تجارت کا کافلہ ظاہر ہے بہت تھوڑے سے محافظ تھے مقابلہ بہت آسان تھا اور اس پر مال بھی بہت زیادہ ملنے کا امکان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا لیکن ان لوگوں کے محبتوں کے اور خوف کے پیمانے فرق تھے نہ محبت نہ دنیا اور دلیا کے مال محبت اللہ سے اور تقوی دنیا کی طاقتوں سے نہیں تقوی بھی اللہ کا تھا کچھ سوال کچھ جواب نہیں بڑے خوبصورت ان جان نصاروں کے جواب ہیں محاجرین میں سے حضرت مقناد بن اسود اٹھے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشاورت کے سوال کے بدلے میں جواب کیا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں کٹ مرنے کو تیار ہیں آپ وہی قدم اٹھائیں جو آپ کا رب کہتا ہے ہم میں سے کوئی نہیں پلٹے گا جب تک ہماری آنکھوں میں گردش رہے گی آپ دیکھیں گے کہ ہم میں سے کوئی آپ کی مدد سے ہاتھ نہیں کھینچے گا ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ موسیٰ جا تو اور تیرا رب لڑ ہم یہی بیٹھے ہیں ہم آپ کے ساتھ حضرت مقداد بن اسود گویا ریپریزنٹ کر رہے تھے مہاجرین مکہ کو جب یہاں سے جواب ملا تو راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو انسار مدینہ کا گروہ تھا ان کے جواب کے لیے باقی گروہ کی طرف جب نگاہ اٹھائی تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت سعید بن معاز اٹھے حضرت سعید بن معاز اس کا جو انہوں نے خطبہ دیا وہ بھی بہت ہی خوبصورت تھا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں جیسے میں اور آپ لائے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے ہیں آپ کی تصدیق کر چکے ہیں گواہی دیتے ہیں کہ آپ جو کچھ لائے ہیں سچ ہیں ہم آپ کی سمہ اور عطاعت کا پختہ احد بھی بان چکے ہیں اس لیے آپ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق آپ قدم اٹھائیے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہم اس سمندر پر بھی جاب پہچائیں گے اور اس میں بھی اتر جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں بھی اتر جائیں گے اگر آپ ہم اس سمندر میں بھی اتر دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں بھی اتر جائیں گے اور ہم اسے ایک شخص بھی پیچھے نہیں جائے گا یہاں ایک شخص چلنے کو تیار نہیں وہاں ایک شخص پیچھے رہنے کو تیار نہیں دشمن سے کریں گے اور بعید نہیں کہ اللہ ہم سے ایسے کرنامے کروا دے جس سے آپ کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں اللہ کی بھروسہ اللہ کی برکت پر بھروسہ کر کے ہماری قیادت فرمائی یہ ہوتی ہے اطاعت یہ ہوتی ہے اطاعت ایسی ہوتی ہے محبت اس کو کہتے ہیں توقل اور ایسی اللہ کو پسند ہے ثابت قدمی اللہ یہ جواہر ہمیں بھی اطاعت فرما دے اللہ یہ اصول پیغام ہمیں بھی سکھا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مہاجرین اور انصار دونوں کی طرف سے اتنے حوصلہ افضاء جوابات ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کی اور لشکر کیا تھا تین سو تیرہ کی وہ چھوٹی سی پونجی تھی اور تین سو تیرہ کی وہ پونجی کے اندر بھی حالات یہ تھے کہ ان کے پاس تین سو تیرہ میں اگر ہم دیکھیں تو تراسی مہاجرین ہیں سکسٹی ون جو ہیں وہ آس کے لوگ تھے اور ون سیونٹی جو ہیں وہ خزرج کے لوگ تھے بہرحال یہ تین سو تیرہ کی چھوٹی سی جو پونجی ہے ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس صرف تین گھوڑے ہیں ان کے پاس صرف ساٹھ زیرہ ہیں ارے وہاں ہزار تھے یہاں تین سو تیرہ ہیں وہاں چھے سو زیرہ تھی یہاں ساٹھ زیرہ ہیں وہاں سو سو سواریاں تھی یہاں پچھتر سواری بھی نہیں یہاں تیس تین گھوڑے ہیں اور یہاں پہ صرف پچاس اونٹ ہیں اور باریاں بانٹی جا رہی ہیں سواریوں تک کی باریاں بانٹی جا رہی ہیں اور کون باری بانٹ رہے ہیں سپاہ سالار اعظم بھی سواری کی باری بانٹ رہے ہیں سپاہ سالار اعظم کے سواری کی باری کے ساتھ کون ہے حضرت علی اور حضرت مرشد بن عبی مرشد اور حضرت مرشد بن عبی مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم باری نہیں لیتے خدا رہا آپ بھی سواری پر سوار رہیں ہم دونوں پیدل بہتر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مرسد نہ تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں اپنی جنت کے معاملے میں تم سے زیادہ کم طلبگار یعنی مجھے بھی جنت کا حرص تم سے زیادہ ہے اور طاقتور بھی میں ہو کیسا ہے یہ عدل کیسی ہے سادگی کیسی ہے آجزی کیسا ہے انصاف اور کیسا ہے وہ جنت کا حصول یہ ہے وہ سپاہ سالار اعظم جس قوم اور جس فوج کا سپاہ سالار اتنا عادل اتنا منصف اتنا سادہ اتنا آجز اور اتنا متقی ہو پھر ایسے لشکر کو مات آیا نہیں کر دی یہ تو سپاہ سالار اعظم ہے ادھر سب سے نچلی طبقے میں دیکھو جیئے جو اس لشکر میں جانے والا سب سے چھوٹا سب سے کم عمر طبق ہے اس کا حال کیا ہے وہی جو میں نے اسے نخط نے بتایا تھا یہاں پہ بھی بالکل وہی خال ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لشکر تیار کیے ایک چھوٹے سے بچے ہیں حضرت عمیر بن ابی وقاس یہ حضرت سعید بن ابی وقاس کے بھائی ہیں عمر صرف چودہ پندرہ سال ہے ایک سروایات میں آتے کہ ساڑھے چودہ سال عمر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر پندرہ سال مقرر کی تھی جہاد کے لئے حضرت عمیر بن ابی وقاس کی عمر ساڑھے چودہ سال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں اور جس سے میں بھی بہت ہی کمزور اور باریک سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹا دیتے ہیں واپس روتے ہوئے بلکتے ہوئے حضرت سعید بن ابی وقاس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے جہاد میں جانے کی سفارش کروائے ہیں اس سفارشیں بھی کیسی تھی ان کی خواہشیں اور ان کی آرزویں بھی کیسی تھی کن باتوں کے سفارش کرواتے تھے ہم تو شاید اپنے اس عمر کے بچوں کو ایچ ایس ان کالج میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں داخل کرنے کی سفارشیں کرواتے ہیں یہ جہاد میں جانے کی سفارشیں کرواتے ہیں اور پھر سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ ان نے بھائی کو کچھ تسلی دی کہ کم عمر ہو اگلے سال اجازت دے دیے جاؤگی یہ اگلے سال چلے جانا کہ مطلب یہ مارکے تو ہوتے ہی رہیں گے یہ چودہ سال کے بچے کے عمر کا جملہ دیکھئے گا ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہی رہنا ہے اور ہم پتہ نہیں کتنے سال جئیں گے اس چودہ سال کے بچے نے کہا بھائی عمر کا عمر کا کس کو اعتبار معلوم نہیں اگلے سال یہ مخلط دیا بھی جاؤں گے نہیں کیسے تھے یہ بچے کون بنا دیتا تھا ان کو کیوں ان کے اندر یا عرضوں اور قاہشیں اتنی تھی آج ہم کیوں نہیں بنا پاتے ایسے بچے آج ہمارے معاشرے میں یہ اولادیں کون نظر نہیں آتی اولادوں کے میمار اور اولادوں کے بنانے والے تو ماں باپ ہے نا جب ماں اور باپ بھی محفلوں کے اندر اور فرشی محفلوں کے اندر بیٹھ کے ناچ گانے دیکھ رہے ہوں گے تو بچوں کے کانوں کے اوپر تو پھر واک مینز اور ان کے ہاتھوں میں تو پھر فیس بک سے ہی آئیں گی نا پھر ماننا فرق تھا معاشرے کا سوچ فرق تھی حضرت عمیر بن ابی وقاس کو اجازت دے دی گئی تھی اور پھر عمرو بن عبدود کے ہاتھ یہ شہید بھی کیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساتھی رمضان کا مہینہ ہے کچھ لوگ روزے کے حالت میں ہیں کچھ روزے کے بغیر ہیں سفر جاری ہے آپ نے نہ رکھنے والوں کو منع کیا نہ چھوڑنے والوں کو منع کیا عوام کو روانہ کیا کہ جا کے مشرقین کے لشکر کی ذرا خبر گرید تو کرو یہ جائز ہے اور کہ کوئی سی آئی ڈی کے حوالے سے ناجائز نہیں اور خبر کے آئے تھے کہ مشرقین مکہ جب مکہ سے روانہ ہوئے تو یہ دس مختلف مقامات پر ٹھوکے تھے اور رکتے کیا تھے جہاں رکتے تھے ان کے سردار اپنے اونٹوں کو زباہ کرتے تھے گوشت بھونے جاتے تھے گوشت اڑائے جاتے تھے شرابیں ناچگانے کرتے ہوئے یہ فخر جتاتے ہوئے یہ مکہ کی طرف آ رہے تھے اور یہ رنگ ڈھنگ تھے ان کے اتراتے ہوئے اور یہ کہہ رہے تھے کہ بس ہم ایک ہی دفعہ جا کے اب مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے اللہ کو تکبر اچھا نہیں لگتا یہ تکبر ہی تو انجام تک پہنچا تھا ابو جہل ابو سفیان تو حفاظت سے پہنچ گیا ابو سفیان حفاظت سے مدینہ پہنچ گیا تھا اور اس نے جا کے پیچھے کاسد ابو جہل کو روانہ بھی کیا تھا کہ اگر تم میرے کافلے کی حفاظت کے لیے آئے ہو تو پھر میں حفاظت سے پہنچ گیا ہوں واپس آجاؤ ابو جہل نے کہا تھا اب ہم رکیں گے نہیں اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ایک دفعہ بس ختم کر کے ہی آئے گے اللہ کو تکبر پسند نہیں اور اللہ متقبروں کا انجام ویسا ہی کرتا ہے جیسے اس متقبر ابو جہل کا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت عزیفہ بن یمان بھی اپنے مشکین کے ساتھ وہ اہد کر کے آئے تھے اور جہاد میں جانے کا شوق لے کر آئے تھے لیکن آپ نے کہا تھا عزیفہ جاؤ تم مدینہ پلٹ جاؤ ہم ہمارا حامی و مددگار اللہ ہے عفاء اہد کا یہ زبردست نمونہ غزوہ بدر ہی کے میدان میں ظاہر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی شام کا وقت ہے اور میدانِ بدر میں پہنچتے ہیں میدانِ بدر وہ میدان ہے جو مدینہ سے تقریباً اسی اور مکہ سے تقریباً دو سو پچیس سوہ دو سو کلومیٹر میل جو ہے وہ دور ہے اور مدینہ سے شمال میں اور اس کو بنیادی طور پر بدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے کوئیں جو ہیں ان کا پانی بہت زیادہ صاف اور شفاف ہے کہ جو چودویں کا چاند ہے ان کے اس کے کوئوں کے اندر وہ ایسے چمکتا کہ لگتا کہ آسمان سے چاند اس کوئیں کے اندر آ گیا تو گویا اس کو میدانِ بدر کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ جس کو ہم عریش کے نام سے یہاں جانتے ہیں ایک جگہ پر نصب کیا جانے والا تھا تو مدینہ کے ایک صحابی تقریباً تیس پینتیس عمر سال ان کی عمر ہے حضرت خباب بن منزر حضرت خباب بن منزر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر خیمہ ادھر کی بجائے اس زمین پر ریتیلی اور ذرا اونچی زمین پر نصب کیا جائے تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں آپ آرمی چیف ہیں لیکن کتنی آزادی ہے رائے ہیں ایفریباڈی has the right to speak and express and converse اور پھر کتنا تحمل ہے کتنا حلم ہے کتنی بردباری ہے کہ آپ سب کی بات سبر اور تحمل سے سن رہے ہیں اور پھر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مشاورت سے بھی کتنی خیر و برکت نکل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیمہ لگوایا گیا اور یہ چھوٹی سی پونجی مشرقین مکہ سے پہلے اب بدر میں قیام بزیر ہے مشرقین مکہ بہت میں آئے تھے مدینہ کے مسلمان تین سو تیرہ کی نفری میدان بدر میں مشرقوں سے پہلے پہنچ گئے اس گروہ کے ساتھ اس گروہ کے حالات کا جائزہ لیجئے کہ اس گروہ کا طریقہ کیا تھا کیونکہ کبھی گروہوں کی نفریوں اور اسلے فتح کا ذریعہ نہیں بنتے نصر من اللہ یہ ان کے رویوں کا ذریعہ ہوتا ہے یہ وہ چھوٹا سا گروہ تھا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا دھم بھر لیا تھا اللہ کے وعدہ نسرت پر توقل کر لیا تھا پورے صبر اور استقامت کے ساتھ یہ گروہ جب جم گیا تھا تو پھر اللہ کی مدد یہ گروہ کو صرف اتنا کرنا پڑا تھا پھر اللہ کی طرف سے مدد آئی تھی اور پھر ایسے ایسے آئی تھی کہ بارش بھی زمین بھی سورج بھی خوائیں بھی اور فرشتے بھی ان کے معاون بن گئے تھے اب ان کے لیے مدد کے دروازے کھلنے لگے یہ وہ گروہ ہے جس کا رویہ ہے ایمان اطاعت سبر توقل اور استقامت یہ پانچ زیورات اور زبان پر ذکرِ الٰہی یہ ان کے زیورات تھے یہ گروہ جوا کے مکہ کے قریب اس میدانِ بدر میں جم جاتا ہے تو پھر اب اللہ کی طرف سے مدد آنی شروع ہو گئی ہے اس گروہ کے بارانِ رحمت برستا ہے یہ وہ مدینہ کا علاقہ جہاں سالہ سال بارش نہیں ہوتی تھی اس قدر بارش کبھی برسی نہیں تھی اب بارانِ رحمت برستا ہے بارش برستی ہے ابھی مشرقین نہیں پہنچے مسلمان پہنچ چکے ہیں بارش برسی یہ جو سفر کر کے آئے تھے تھکے ہارے تھے میل کچیل اتارا پسینہ اتارا لباس دھوئے ساپ سترے ترو تازہ فریش ہو یہ بارش کا ایک ہی فیض نہیں تھا بارش کا ایک اور فیض ان کو یہ پہنچا کہ شیطان ان کے دلوں میں فتنی اور وسوسے ڈال رہا تھا کہ پتہ نہیں اللہ کی رحمت اور مدد واقعی بھی تمہارے ساتھ ہے کہ نہیں جب یہ بارانِ رحمت برسا تو شیطان کے وہ جو گندے وسوسے تھے ان سے بھی دل ساف ہو گیا شیطان کے وسوسوں سے بھی ان کا دل ساف ہوا ایمان کے اوپر جم گئے پھر پانی بھی جمع کر کے زخیرہ کر لیا جو مشکین کو نہ ملا اور پھر پتہ کیا ہوا یہ زمین جہاں پہ مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ کیا تھا یہ زمین ریتیلی تھی جب یہ آئی تھی تو باؤں ان کے زمین میں دھانسے چلے جا رہے تھے ان کے لئے چلنا دو بھر تھا لیکن جب بارش برسی پہلے بارش معاون ہوئی اب زمین بھی ان متقیوں کی اور اطاعت گزاروں کیلئے معاون ہو گئی بارش کے برسنے سے یہ ریتیلی زمین جو ہے وہ جم گئی اب نہ پاؤں دبتے تھے اور نہ پاؤں پھسلتے تھے وہ علاقہ جو مشکین مکہ کے معاون ہوا تھا ان کے خلاف بارش بھی تھی اور ان کے خلاف زمین بھی تھی ان کی زمین مٹیالی تھی اس میں کیچڑ بن گیا بارش کے آنے سے ان کے پاؤں پھسلتے بھی تھے اور وہ گرتے بھی تھے اب زمین معاون بن گئی ہے بارش معاون بن گئی ہے یہ لوگ ان کے ساتھ معاونتیں آتی کیوں تھیں یہ بڑے خوبصورت تھے طریقے بڑے خوبصورت تھے سترہ رمضان المبارک کی رات ہماری تاریخ کی اتنی خوبصورت رات ہے اگر ہم دونوں خیموں دونوں لشکروں کے گروہوں کا تقابلہ کریں تو ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے چھوٹی سی پونجی ہے اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس رات کو کل مڈبھیڑ ہونے والی ہے مشرقین کے لشکر کے ساتھ اور یہ تین سو تیرہ کی نفری کہیں لہنے دعودی میں تلاوتیں ہو رہی ہیں کہیں قیام ہے کہیں رکو ہے کہیں سجود کے اندر گرییاں وزاری ہیں سسکیاں ہیں آہٹیں ہیں اور روتے چلے جا رہے اور بلک بلک کیا اللہ کی مدد اور اللہ سے دعا اور استغفار کر رہے ہیں اور ادھر اس لشکر میں کیا ہے اونٹ زبا کیے گئے ہیں بھونے گئے ہیں کھا کے گوشت پیٹ بھر گیا تو سراہیوں کے ڈھکنے کھل گئے شرابوں کے جام گھمائے گئے خواتین ناچنے والیاں موسیقی کے تال پہ ناچتی ناچتی گاتی گاتی عورتیں بھی تھک کے سو گئیں اور وہ کھا پی کے وہ مرد بھی نشے میں مست کوئی ادھر گرہ کوئی ادھر گرہ پورے کا پورا لشکر دھوش نشے میں لط پت اللہ دونوں لشکروں کو دیکھ رہا ہے اللہ دونوں لشکروں کو دیکھ رہا ہے مسلمانوں کے لشکر میں یہ عابد یہ کاری یہ خوبصورت تلاوتیں کرنے والے بھی سارے مجاہد یہ ساری دعائیں کر کے یہ بھی تھک گئے اور یہ اپنی پیٹھیں انہوں نے زمین پر ننگی زمین پر یہ سو گئے سب سو گئے لیکن فتح اسی قوم کو ہوتی ہے جس کے سربراہان نہیں سویا کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں عریش کی یہ رات اتنی خوبصورت ہے یہ عریش کی رات کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے آسمان آسمان پر وہ چاند چمک رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں زارو کتار رو رہے ہیں داڑی مبارک تا رہے ہیں آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہے سب سو گئے ہیں لیکن افسل البشرباد والانبیاء حضرت ابوبکر صدیق جاگ رہے ہیں یار غار ہیں ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رو رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں گریان زاری کر رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکیلا چھوڑ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست آپ کے ہاتھ قبلہ رو ہیں اور آپ ہاتھوں میں دعائیں مانگتے چلے جا رہے ہیں ایسی بے غرضی ایسی بے خودی کہ کوئی پتہ نہیں چادر بار بار کندے سے گرتی ہے حضرت ابوبکر بار بار چادر کو اوپر کندے پر رکھنے اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجگی بند گئی ہے تو سگت حضرت ابوبکر فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو گریان زاری کی حد ہو گئی اب تو گریان زاری کی حد ہو گئی پتہ چلا فتح کیوں ملی تھی نسرت کیوں شامل حال ہوئی تھی جب کوئی قوم چھوٹی ہو کمزور ہو نہتی ہو خالی خات ہو تھوڑی ہو تو اس کو کیا کرنا ہے اس کو گریان زاری کی حد ہی کر نہیں آج میرے اور آپ کے لئے حصول ہم تھوڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں کمزور ہیں کالی خات ہیں اس رمضان کی راتوں میں تحجد کے اوقات میں انشاءاللہ ہم یہ مٹھے بھر جماعت اس قوم اور امت کے قائلات کے لئے واقعی ویسے تڑپ کے دعائیں مانگیں گے جیسے ہم اپنی قوم اپنے گھر کے لئے مانگتے ہیں مجاہدین ملت کے لئے ویسے دعائیں کریں گے جیسے ہم اپنے بیٹوں کے لئے کرتے ہیں تو اللہ مملکتِ خدا داد کی بھی مدد کرے گا اور امتِ مسلمہ کی بھی مدد کرے گا کہ ریاں زاری میں خط کر کے تو دیکھیں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بہت ہی پیاری دعا ہے اس دعا کو آج یاد بھی کر لیجیے اور اپنی دعا میں شامل بھی کر لیجیے حضرت عائشت رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ چیرہ آپ کا کیبلے کی طرف تھا آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور آپ دعا کر رہے تھے کہ الہی یہ قریش کے کچھ لوگ ہیں یہ قریش کے کچھ لوگ ہیں اپنے غرور اور تقبر میں آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر دیں آزوی مسلمانوں کو جھوٹا ثابت کرنے کیلئے لشکر آکے بیٹھیں ہمارے سرانے یہ قریش کے لوگ ہیں اپنے تقبر میں آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کر دیں الہی الہی جس مدد کا تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اب وہ لے آ اب وہ مدد لے آ الہی یہ مٹھی بھر جماعت اس کی مدد کر اگر مٹھی بھر جماعت اس روح زمین سے مٹا دی گئی تو اس روح زمین پر پھر کوئی تیرا نام لے و عبادت گزار نہیں رہے گا الہی کل کل ان متقبروں کا کام تمام کر دیں یہ دعا کریں ان رمضان کے مخینوں میں جب ہمارے فلسطین پر حملے ہیں ہماری اپنی ریاست کے اوپر خوف و در کے بادل چھا رہے ہیں کہ اللہ کل ان متقبروں کا کام تمام کر دیں اور پھر یہ دعا کتنی خوبصورت تھی کتنی خوبصورت ہے یہ دعا یہ دعا کے بعد دعا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے پر حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ پھیرتے چلے جا رہے ہیں اور پھر آپ کی دوبصم آپ کی خونٹوں پر آتے ہیں اور آپ حضرت ابو بکر کو خوشخبری سن لو ابو بکر خوشخبری سن لو جبریل امین اتر چکے ہیں فرشتوں کی جماعت صف بستا ہے وعدہ ربانی پورا ہو چکا ہے ابو بکر دعائیں مستجاب ہو گئیں دعائیں مستجاب ہو گئیں کیوں ہوئی تھی یہ دعا مستجاب اجھ ہم دعائیں کرتے اپنے ملک کے لئے کرتے اپنی امت کے لئے دعائیں کرتے یہ میری آپ کے دعائیں مستجاب کیوں نہیں ہوتی نہ گریان زاری میں خد ہوتی اور نہ یہ نسکہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کیا ہے نسکہ سمجھ لیجئے قبولیت دعا دعا مستجاب کیوں ہوئی تھی اپنی کل پونجی پیش کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا یا اللہ یہ میری کل پونجی ہے یہ میری کل پونجی ہے وہ موتی وہ مونگے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی بڑے مشکل سے چنے تھے وہ اپنی ساری پونجی پیش کر کے دعا کی تھی آج اپنی پونجیاں پیش کر کے تو دیکھئے آج میں آپ ہم اپنے تن من دھن اپنی کوٹھیاں اپنی جائداتیں اس ملک کو ملت کے لیے پیش کر کے اپنی اوقات اپنی صلیتیں اس امت کے لیے پیش کر کے پھر گریان زاری میں حد کریں تو میری اور آپ کی دعائیں بھی مستجاب ہوں گی آج دعاوں کی قبولیت میں صرف دعائیں ہم پیش کیا کر رہے ہیں بچا بچا کے رکھ رہے ہیں اپنی صلیتوں کو بچا بچا کے رکھ رہے ہیں اپنے مال کو اپنے بیٹوں کو بچا بچا کے رکھ رہے ہیں ارے اس جنگ میں تو ماں نے اپنے جگر گوشے میدانے جنگ میں پھینک دیئے تھے اپنی پونجیاں پیش کر دیجئے اور پونجیاں پیش کر کے گریان زاری میں حد کر دیجئے اللہ امت کے حالات بھی بتلے گا اور اللہ قوم کو بھی امن اطاف فرمائے گا دعائیں مستجاب ہوئیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے اگلے دن فتح اور نصرت مسلمانوں کے شامل حال ہوئی اللہ ہمیں دعائوں کی قبولیت کا یہ فلسفہ سمجھا دے میدانے جنگ میدانے جنگ میں مبازرت کا طریقہ اور تین بڑے بڑے جنگی سورما اطبہ بن ربیہ شیبہ بن ربیہ ولید بن اطبہ ایسے بڑے بڑے تین آتے ہیں للکارتے ہیں مبازرت کے لیے پکارتے ہیں کیا کون تھا کون اٹھا تھا حضرت عبداللہ بن رواحہ اور وہ چھوٹے چھوٹے دو بچے معوز اور معاز نکل آئے تھے اللہ اکبر معوز اور معاز نکل آئے تھے کہ ہم مقابلہ کریں گے جس قوم کی یوتھ ایسے ہو جائے رہے جوانوں اٹھ جاؤ اور انہوں نے کہا ان تینوں جنگی سورماوں نے کہا جاؤ پلٹ جاؤ تمہاری ماوں نے بھول کر کے تمہیں میدانے جنگ میں پھینک دیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری تلواروں سے تمہارا قیمہ ہو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ہمارے خمپلہ کوئی مقابلہ کرنے والے بھیجے جائے یہ بھولا لیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تین صحابہ حضرت عبیدہ بن حارس حضرت علی اور حضرت حمزہ کو پکارا سب نے لبائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے لبکے حضرت علی اور حضرت حمزہ نے تو اپنے مدد مقابل جو تھا ان دونوں کو حلا کیا حضرت عبیدہ بن حارس بہت زیادہ شدید زخمی ہوئے اور جب میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں لائے گئے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر انہوں نے اپنا رخصار اپنا گال رکھ دیا اور حضرت عبیدہ بن حارس ساتھ رو رہے تھے زخمی ہیں بہت شدید زخمی ہیں اور آپ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید تو نہیں ہوا کیا میں تو بچ کے آگیا ہوں میں شہید کیوں نہیں ہوا حضرت کا شوق جس لشکر کے مجاہدوں کو وہ لشکر مٹا نہیں کرتا آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہوں اور کچھ دیر کے بعد واقعی اللہ سبحانہ تعالی نے جہادت کا عنام اتا فرما دیا اور پھر اس کے بعد فیرون کا تکبر کا خاتمہ کیسے ہوا تھا میدان جنگ میں فیرون ہیں اور وہی دو چھوٹے بچے جن کو تب واپس بلا لیا گیا تھا جن کو یہ ملال تھا کہ ہم ان کا سامنا نہیں کر سکے اب نگیح بلند ماں نے گھٹیوں میں ڈالا ہوا تھا نا ان بیٹوں کے ماں نے گوند گوند کہ ان کے جسم کی ہڈیوں میں ڈال دیا تھا ان کے ذینوں میں ڈال دیا تھا کہ بیٹا تیرا دشمن وہ ہے جو تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے تیری نفرت کا پیمانہ وہ ہے جو تیری دین سے نفرت کرنے والا ہے دونوں بچے ماوز اور ماس یہ کس کے بچے تھے شاید میری قوم کو تو ان کی ماں کا نام بھی یاد نہیں ہوگا یہ قوم جو سنڈریلا کو یاد رکھتی ہے رپنزل کو یاد رکھتی ہے ڈائنا کی طرح کے بال کٹواتی ہے اور اس پر فخر کرتی ہے میری قوم کو اس ماں کا نام بھی یاد نہیں معلوم ہی نہیں ہے حضرت افرا ایک نہیں دو نہیں سات جگر کے ٹکڑے یہ پہلا مارکہ اول میں اس ماں نے سات جگر کے ٹکڑے ذرا پیدا کر کے پال پوس کے تو دیکھیں سات جگر گوشے اس ماں نے چار پہلے بیٹ بھی شوہر میں سے تھے تین دوسرے شوہر میں تھے ساتوں کے ساتے میدان جنگ میں پھینک دیئے تھے اپنے جگر کے ٹکڑے تین تین بیٹے شہید ہوئے تھے چار بیٹوں کی غازی ہونے کی خبر ملی تھی اور شکر کر کے سجدہ شکر بجال آئی تھی کہ اللہ نے تین بیٹوں کو شہادت کا فریضہ دے دیا شہادت کا طوفہ دے دیا میں تین شہیدوں کی ماں بن گئی یہ دو بیٹے ماہوز اور ماہز یہ گھوم رہے ہیں اپنے چچا حضرت عبد الرحمن سے پوچھتے ہیں چچا فیرون کہاں ہے چچا کہتے ہیں تم کیا کروگے تم کیا کروگے پھر تڑپتے ہیں پھر اس کے ساتھ زد کرتے ہیں اپنے چچا کے ساتھ زد کرتے ہیں بگڑ جاتے ہیں مچل جاتے ہیں نا چچا بتا تو یہ بچے مچلتے بھی کس پر تھے یہ بچے مچلتے بھی تھے تو کہ ان باتوں پر ہمارے بچے مچلتے ہیں تو ہوم ڈیلیوریوں پر مچلتے ہیں انٹرنیٹ کے کنیکشنوں پر مچلتے ہیں یہ مچلتے بھی کہ ان باتوں پر تھے یہ فیرون کا پتہ لینے کے لیے مچلتے تھے فیرون خازل امہ ابو جہل کا پتہ عبد الرحمن حضرت عبد الرحمن بن آف نے کہا وہ جو اس گھوڑے پر ہے جس کے گرد فصیل بنی بھی کافروں کی وہ دونوں لپکتے ہیں دوڑتے ہیں اور ایک جا کے ٹانگ پکڑتا ہے اتنے چھوٹے ہیں اوپر تو پہنچ بھی نہیں سکتے گوڑا بھی کوئی نہیں ہے لیکن بس جہاں ارادے اور حوصلے بلندوں وہاں اللہ معاون ہے ایک بھائی یہ پک جاتا ہے ٹانگ کے ساتھ دوسرا وار کرتا ہے ٹانگ کاٹتے ہیں گھسیٹ کے اس کو زمین پر پھینک لیتے ہیں اطل تو اصل انہوں نے کیا تھا وہ جب یہ سارا مرحلہ جا رہی ہے تو پھر اس وقت یہ ہوتا ہے کہ حضرت ماز اکرمہ بن ابو جہل ان کی کہانی میں نے سنائی تھی ابو جہل کا بیٹا بھی اس کی حفاظت کر رہے ہیں اس کا تو باپ ہے وہ حضرت ماز کے بازو کے اوپر ایک تلوار کا وار لگتا ہے اور ان کی بازو جو ہے وہ لٹک جاتی ہے ماں نے سکھایا تھا بیٹا دین کی محافظت میں کوئی رکاوٹ آ جائے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی اس کو رکاوٹ کو توڑ دینا رکاوٹ کو رکاوٹ رہنے نہ دینا اب یہ میرے جسم کی بازو میری رکاوٹ بن رہی کبھی بازو ادھر لٹک رہی کبھی ادھر کیونکہ بس ہلکا سا ایک دھاگہ تھا جس کے ساتھ بازو لٹک رہی تھی حضرت ماز نے کیا کیا تھا یہ فاسطہ دین میں آنے والی ہر رکاوٹ کو میری ماں نے کہا تھا توڑتے جانا پاؤں ہاتھ کے اوپر رکھے اپنے بازو باقی کٹیوی بازو کو کھاڑ کے پھینکتے ہیں پھر میدانے جنگ میں آ جاتے ہیں یہ ماں کی تربیت یہ ماں کے نمونے ہیں جو ایسے بیٹے بنا کرتے ہیں اور پھر یہ بسم الحالت میں ابو جہل نیچے تڑپ رہا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود آتے ہیں تلوار سنتے ہیں اور وہ بدبخت کیا کہتا ہے کہتا ہے تو میرا گلہ تو کاٹنے لگا پہلا کہتا ہے کہ میں بڑا زلیل ہو کے مرا کاشتکاروں کے بیٹوں کے ہاتھ مارا گیا عبداللہ بن مسعود آتے ہیں جب سر قلم کرنے لگتے ہیں تو ابو جہل کہتا ہے دیکھ میری گردن کاٹے کا تو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب لوگ میرا سر دیکھیں تو کہیں فیرون اس قریش کے سردار کی گردن بہت لمبی تھی وجہ سمجھ آئی ہے اس کے ایمان کی قبولیت میں رکاوٹ کیا تھی اس کا تکبر مکہ کی بستی میں بڑے تھوڑے پڑے لکھے لوگ تھے ابو جہل ان میں سے تھا تعلیم کی کمی نہیں تھی تعلیم یافتہ تھا پڑا لکھا تھا لیکن ایمان سے محروم اس لیے رہا تھا کہ تکبر یہ مرتے دم تک تکبر ہی تو نہیں کیا تھا اسی لئے ایمان نصیب نہیں ہوا تھا پہلی خبر شبہ میراج کی پہلی خبر کس کو ملی تھی اسی کو تو ملی تھی بدبخت کو لیکن اس کا تکبر آڑے آ جاتا تھا مرتے دم تک اس نے تکبر نہیں چھوڑا اسی لئے مرتے دم تک ایمان نے ملا اللہ ہمیں تکبروں کی بھی نفی کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر کلم کر کے پیش کیا گیا آپ نے کہا الحمدللہ کوئی تکبر نہیں کوئی گھومند نہیں کوئی ایسا اترانے کا معاملہ نہیں آپ نے کہا الحمدللہ آپ نے تسبیح میں مصوفے اور آپ نے کہا شکر اس رب کا جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور شکر اس رب کا کہ اللہ نے میرے میری امت کے فرعون کو شکست فاش دی یہ وہ لشکر تھا جن کے اصلے بھی تاریخی بن گئے تھے کیسے ہیں یہ نوجوان کیسے ہیں وہ بیٹے وہ جو حضرت اقبال نے کہہ دیا نا کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا کر دوں تھا جس کا تُو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے تارہ یہ ایک ہے وہ معوض اور ماس جو جانے جانے کے لائک ہیں جو پہچانے جانے کے لائک ہیں اور جن کی تاریخیں دوہرائے جانے کے لائک ہیں یہ وہ قوم ہے یہ وہ ہسٹری ہے جس سے ہمیں اپنی یوت کو متعارف کر کے فخر کروانے آج اسلام کے اوپر لوگ فخر کرنا چھوڑ گئے اپنے ہیروز کو ہم بھلا بیٹھیں کہ ہماری قوم کے ہیروز ہیں اور یہ فخر کیے جانے کے لائک ہیں کسی قوم کے پاس ایسی تاریخ کا ساسا نہیں جو میرے آپ کے پاس ہے ان کے اصلے ان کی ہتھیار بھی تاریخ بن گئے حضرت زبیر بن عوام حضرت زبیر بن عوام حواری رسول ہیں حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں حضرت صفیہ بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور یہ ان کا نیزہ اتنی بہادری چیئے ان کے پاس تلوار نہیں تھی بس نیزے کے ساتھ ہی لڑ رہے ہیں نیزے کا آگے والا سیرہ جنگ کی کسرت کی وجہ سے ٹیڑا ہو گیا تھا تاریخ میں اس نیزے کو انزہ کا نام دیا گیا تھا ہم نے بھی وہ لانچ کیا نا میزائل جو پہلا میزائل ہمارا لانچ ہوا تھا اس کا نام انزہ میزائل تھا اسی اسی نیزے کے پیچھے تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیارا لگا تھا یہ نیزہ کیا آپ نے لے لیا تھا اور آپ نے اس نیزے کا نامی انزہ رکھ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاہت دونے کے بعد حضرت زبیر بن عوام نے لیا اور پھر حضرت زبیر بن عوام کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر ان کی شہادت تک ان کے پاس تھا انشانہ حضرت عبداللہ بن زبیر یہ شہادت کا واقعہ پھر کسی اور موقع پر آئے گا لیکن ان کے پاس تھا یہ انزہ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت اکاشہ بن محسن حضرت اکاشا بن محسن ان کی تلوار پہلی بڑی پرانی اور زنگ آلود تھی وہ ٹوٹ گئی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے آپ نے کھجور کے ایک چھڑی پکڑا دی اور وہ چھڑی کا موزہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جب اکاشا بن محسن کے خاتمے آئی تو وہ تلوار بن گئی حضرت اکاشا بن میشن رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی دیر جہاد میں شامل رہے یہی تلوار تاریخ میں اس کا نام الاؤن ہے انزا آون ان کے ختھیاروں کے بھی نام اسلامی تاریخ میں مشروعے اور تاستانے جاری رہے ایک اور صحابی حضرت امیر بن حمام کچھ دیر کیلئے میدان جنگ میں بیٹھے وہ تو کھجوریں کھا رہے تھے کہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی آواز آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ دیکھو آج جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے اور ذات کی قسم کہ آج جو تم میں سے ثابت قدمی کرے گا اور آج جو تم سے اللہ کی رضا کی نیت سے دشمنوں کا سامنا کرے گا پھر اللہ اس کو ضرور جنت میں تاخل کرے گا اور ساتھی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت کی وَسَّارِوا الٰمَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّاتِنْ أَرْضُحَ السَّمَاوَاتِ وَاللَرْ اللہ کی اس وزی جنت کی طرف لکھو فہزت عمیر بن حمام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت واقعی مجاہدوں کی منتظر ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں خجوریں کھا رہے تھے خجوریں وہیں پہ رکھیں ساتھی نے کہا خجوریں تو کھالو کہنے لگے آپ جنت میں جا کے خجوریں کھاؤں گا آپ جنت میں جا کے خجوریں کھاؤں گا یاد رکھئے کہا یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو جنت کا یقین ہو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان وعدوں پر موجود حضرت عمیر بن حمام یہ شہید بھی ہوئے اور یہ وہ جنگ کا مارکہ ہے جس میں صحابہ اکرام صحابہ اکرام نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنوں سے زیادہ محبوب ہے اور خط میں یہ ثابت کیا تھا کہ ہمیں اپنی ذات سے زیادہ محبوب ہیں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل سورہ توبہ میں وہ آیت کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کل انکان آباوکم وابناوکم وازواجکم و اخوانکم و اخوانکم وازواجکم و اشیراتکم و امبال نکت رفتموها و تجارت تخشون قساتها و مساکن ترزونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد في سبیلہ اگر تمہیں تمہارے ماں باں بہن بھائی عزیز عشدار تمہارے مال تمہاری تجارتیں تمہارے گھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر ویٹ کرو تمہارا فیصلہ آئے گا لیکن ایک فیصلہ یہ ہے کہ اللہ ایسے محبت کے پیمانے جس کے درست نہیں ان کو پھر میں خدایت نہیں دی اس غزوے میں ان لوگوں نے ثابت کر دیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد ہمیں واقعی اپنوں سے زیادہ عزیز ہیں حضرت مصطف بن عمیر وہ مکہ کا شہزادہ سب کچھ گھر بار مال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رشتے ناتے کاروبار لباس سب چھوڑ کے خیر آباد کہہ کے ہجر کر کے مدینہ آئے تھے یہاں پہ تبلیغ کی تھی سب کچھ تو کر بیٹھے ہیں اب پہلا جنگ کا مرکہ ہے اور اس جنگ کے مرکے میں کیا جہاد کے لیے بھی حاصل ہیں فستہ بکل خیرات ہر نیکی کر رہے ہیں ازوائے بدر میں حضرت مصطف بن عمیر کے ہاتھوں ان کے اپنے ہاتھوں ابو عزیز ان کے بھائی قتل ہوئے اور پھر ان کے دوسرے بھائی عبید عبید ان کے دوسرے بھائی ان کو ایک مسلمان نے قید کر رکھا ہے اور عبید کے پاس حضرت مصطف بن عمیر گزرے تو اپنے مسلمان بھائی سے کہتے ہیں اس کو ذرا باندھ رہے ہو نا تو ذرا مضبوطی سے باندھنا اس کی ماں بڑی مالدار ہے فدیہ میں دھیر سا مال دے گی تو اس پھر بھائی نے کہا آج تم میری بنسبت اس مسلمان کا زیادہ بھائی ہے کہنے لگے ہاں آج میں تیری بنسبت اس کا زیادہ بھائی محبتوں کے پیمانے انہوں نے دکھا دی رہے پھر وہ محبت کا پیمانہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ ہر عمد کا ایک امین ہوتا ہے میری عمد کا امین کون ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ عہد میں ان کے واقعات سننا ہے عہد میں انہوں نے ثابت کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم کے آزاز سے زیادہ محبوب ہے یہاں اپنے رشتتاروں سے زیادہ محبوب ہونے کا واقعہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ راوی کہتے ہیں کہ میدانِ بدر میں جس طرف رخ کرتے ہیں جس طرف رخ کرتے ہیں دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے دشمنوں کی لاشوں کی لاشیں گراتے جا رہے ہیں ایک طرف جاتے ہیں کوئی ایک فرد سامنے آ جاتا ہے جو رکاوٹ بن جاتا ہے اپنی سواری کا رخ موڑ لیتے ہیں پھر جاتے ہیں دوسری طرف میدانِ جنگ میں گھستے ہیں قتل کرتے چلے جاتے ہیں پھر وہ ہی شخص سامنے آتا ہے اور رکاوٹ بن جاتا ہے اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتے ہیں تیسری دفعہ وہ شخص پھر سامنے آتا ہے نہیں تو بار بار مجھے میرے کتال سے روپ نہیں سکتا دلوار کی ضرب لگاتے ہیں آدھا دھڑے دھر ہے آدھا دھڑے دھر ہے یہ کون ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کے اپنے والد ہیں انہوں نے ثابت کر دیا تھا آج تفسیر کل آئے گی آج دیکھ لیجئے ان لوگوں نے ثابت کر دیا تھا کہ ہمیں ہمارے باپ بھائی بیٹے بھی اگر کفر کی خالت کو اسلام پر ترجیح دیں گے تو نہیں ہمارے لئے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد ہمیں زیادہ محبوب ہے حضرت عمر نے اپنے مامو کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کے خلاف دلوار زنی کا معاملہ کیا محبتوں کے پہمانے ایسے زبردست کے اللہ نے پھر فتح اور نسرت دی اللہ کی طرف سے مدد کیسے کیسے آئی تھی سورج سورج مواوین بن گیا تھا مسلمانوں کی پشت پر سورج تھا مسلمانوں کی آنکھوں میں نہیں پڑتا تھا کافروں کی آنکھوں میں سورج کی کرنے پڑتی تھی چندی آ جاتے تھے نظر ہی نہیں آتا تھا ہوا ہوا مسلمانوں کے معابن ہو گئی تھی ایسے رخ میں چلی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مٹھی پھینکی تھی تو کافروں کی آنکھوں میں وہ رید کی مٹھی گئی ہوا معابن ہو گئی تھی سورج معابن ہو گیا تھی بارش معابن ہو گئی تھی زمین معابن ہو گئی تھی فرشتے معابن ہو گئے تھے اللہ نے فتح دی اور اللہ نے فتح دینے کے بعد ستر ستر سرغنہ ستر سرغنہ جو ہیں مشرقین مکہ کے خلاق ہوئے اور ستر جو ہیں وہ قید دی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساری کی ساری ستر کی لاشیں ایک بہت بڑے گھڑے میں کچھ ہوائیات میں آتا ہے کہ وہ بدر کے قوم ہیں کچھ کہتے ہیں کہ گھڑے میں اور آپ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے گھڑے والو میرے رب نے جو مجھ سے وعدے کیے تھے میں نے تو سچ پائے جو تمہارے رب نے تم سے وعدے کیے تھے کیا تم نے بھی سچ پائے اور پھر ساتھ ہی کہا کہ اے گھڑے والو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بترین رشتہ داری کی تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بترین رشتہ داری کی تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ غیروں نے مجھے اپنایا تم نے مجھے نکالا جبکہ غیروں نے مجھے جگہ دی جبکہ غیروں نے میری معاونت کی اور پھر ستر جو قیدی انشاءاللہ قیدیوں کا واقعہ بھی آگے آئے گا ان ستر قیدیوں میں سے صرف دو کو افدر قزر کا پیغام دیکھ لیجئے دو صرف اقبہ بن ابی معید جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید غستاخی کی تھی اقبہ بن ابی معید اور نظر بن حارس اس کا تذکرہ نظر بن حارس کا میں سورہ لکمان میں لحول حدیث کے حوالے سے کروں گی یہ موسیقی ناچ گانا مکہ کی بستی میں وہ داستان گوئی اور قصہ گوئی کی لطم دین مکہ کی بستی میں لانے والا نظر بن حارس تھا the only two people who were put to sword ایک نظر بن حارس تھا جس نے مکہ کی بستی میں اسلام کو روکنے کے لیے ناچ گانا اور لحول حدیث کے طریقے کا آغاز کیا تھا اور پھر اس کے بعد یہ قیدی اور قیدیوں کے ساتھ وہ معاملہ کے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ مدینہ میں غزوہ بدر کی وہ رات ہم دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں پورے کے پورے جو قیدی ہیں ان کو مسجد نبی کے سہن میں زنجیروں سے باندھا اور جکڑا گیا یہ زخمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین دیکھا بے قابی ہے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بے قابی بے چینی کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا مجھے عباس کے کراہنے کی آواز سونے نہیں دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس مشرقین مکہ کے ساتھ ان کے لشکر میں آئے تھے یہ وہ چچا ہے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے جنہوں نے مخالفت کی جنہوں نے دشمنوں کے ساتھ مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی گردنے کاٹنے کا طریقہ اختیار کی ہے اس چچا کے کراہنے کی آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے نہیں دیتی یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے رشتداروں کی کتنی کو خبر گیری کرتے ہیں کتنا کو پتا چلتا ہے اور ہمارے رشتدار ہمارے عزیز ہمارے محبوب ہمارے دینی مسلمان رشتدار کیا ان کے غم کی خبر ملنے اور ان کے کراہنے کی خبر ملنے کے بعد ہم میں سے کسی ایک کی راتوں کی نیند برباد ہوئی مجھے عباس کے کراہنے کی آواز سونے نہیں دیتی صحابہ اکرام نے کیا کیا خیال سے عزیز عباس کی بیڑیاں کھول دی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پوچھا کیا بات ہے عباس کی آواز نہیں آ رہی بتایا گیا یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بے خوابی کا حساس کر کے ہم نے عزیز عباس کی بیڑیاں کھول دی ہیں قدر سکون میں آپ نے کہا نہیں کتنا عدل ہے ادھر رحم کے رشتوں کا پاس ہے لیکن پھر ان کے ساتھ عدل اور انصاف بھی آپ نے فرمایا یا تو سارے قیدیوں کی بیڑیاں کھول دو یہاں عباس کو بیڑیاں پھر سے پہنا دو حضرت عباس بہت زیادہ زخمی تھے بہت زیادہ ان کا جسم ان کا کرتا بھی پھٹ چکا تھا اگلے دن صبح جب کرتا مانگا گیا ان کے جسم کو ڈھاپنے کیلئے تو بہت لمبے اونچے تھے ان کو کسی کا کرتا بھی پورا نہیں آتا تھا عبداللہ بن عبی کیونکہ جسامت میں لمبا تھا عبداللہ بن عبی کا کرتا حضرت عباس کو پورا آیا اور پھر جب حضرت عبداللہ بن عبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عبی کے بیٹے نے اس کی وفات پر کرتا مانگا تھا تو پھر آپ نے اپنا کرتا اس عبداللہ بن عبی منافقین کے سردار کو دیا تھا حضرت عباس نے روکا بھی تھا لیکن آپ نے فرمایا یہ میں اپنے چچا کے محسن کے احسان کا بدلہ اتار رہا ہوں ہم تو اپنے محسنین کو شاید جانتے بھی نہیں ہم تو اپنے محسنین کے احسان کا اطراف نہیں کرتے اس کا ذکر نہیں کرتے اپنے محسنین کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا جاتا یہاں رشتہ داروں کے محسنین کے احسان کے بدلے چکایا جارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چھوٹا سا لشکر اور غزوائے بدر کا پیغام کبھی گروہوں کی طاقت اس کی نفری اس کی گنتی اس کے اصلے اور خطیار نہیں اس کا رویہ نصر من اللہ و فتح قریب کا ذریعہ بنتا ہے لشکر چاہے کتنا چھوٹا خالی ہاتھ نے حتی کمزور کیوں نہ ہو جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے ان کے وعدوں پر توقل کر کے پوری صبر اور استقامت سے جم جایا کرتا ہے تو پھر معاون بن جاتے ہیں یا خزب اللہ بن جاتا ہے اولائے کا ہم الغالبون کا معاملہ ہو جاتا ہے ان کے لئے ہوائیں ان کے لئے بارش ان کے لئے زمین ان کے لئے سورج ان کے لئے چاند ان کے لئے تارے ان کے لئے اللہ کے خشیات اور عرض معاون بن جاتے ہیں آج اگر ہم اپنے حالات دیکھیں ہم بحسیت قوم یہ پاکستان کی بستی مدینہ کی بستی سے بہت بڑی بھی ہے بہت زیادہ طاقتور بھی ہے ہمارے پاس وسائل اسباب مال ان سے بہت زیادہ بھی ہے ارے پاکستان کی فوج تو دنیا کی بہترین فوجوں میں سے فوج ہے ہم نیوٹلیئر پاور بھی ہیں سب کچھ موجود ہے ایمان کی کمی اور رویوں کی اصلاح ضروری ہے ضروری کیا ہے فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اتر کتار ابھی آج اگر بس وہ فضائے بدر پیدا ہو جائے تو آج بھی نسرت فتح شامل خال ہو سکتی ہے دشمنوں پر ہمارا دھاک اور دب دبا پیٹھ سکتا ہے وہ فضائے پیدا کرنے کی ضرورت فضائے پیدا کرے گی یہ سورہ انفال کی تفسیر اور تشریح اللہ ہمیں یہ غضبہ بدر کے واقعات یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں بس میں شاہ نامہ اسلام میں حفیظ جالندری کے اشار کے ساتھ اب اس ڈسکشن کو کلوز کروں گی مہتی خوبصورت شاہ نامہ اسلام اسلام کی تاریخ بہت ہی خوبصورت انداز میں حفیظ جالندری نے لکھ رکھی ہے غضبہ بدر کی کچھ تذکرہ ایسے کرتے ہیں ادھر سے جا رہی تھی ایک جماعت حق پرستوں کی بے باطن روزہ داروں کی بزاخر فاقہ مستوں کی نہ ان کے پاس خیمے تھے نہ سامانے رسد کوئی نہ ان کی پشت پر تھا جز بحرے مدد کوئی نہ ان کی پشت پر تھا جز خدا بحرے مدد کوئی نہ ذرخیں تھی نہ ڈھالیں تھی نہ قنجر تھے نہ شمشیریں فقط خاموش تسکی تھی فقط پرجوش تک بھی رہیں کوئی سامان نہیں تھا ایک ہی سامان تھا ان کا خدا واحد نبی صادق یہ ایمان تھا ان کا بنا کر اپنے سینوں کی سپر آیات قرآن کو بظاہر چند تن کے روکنے آئے تھے توفہ کو انہی کے نور سے خرسو اجالہ ہونے والا تھا انہی کے دم سے حق کا بول بالا ہونے والا تھا اللہ یہ فلسفہ سمجھا دے اس فلسفے کا عامل بنا دے اللہ کسوں کو سن کر جھوم کر رو کر لطف بیان کے لیے نہیں عمل کا حصہ بنانے کی توفیق اطاف فرما دے یاد کرو وہ موقع آیت نمبر ساتھ سے شروع کیجئے یاد کرو وہ موقع جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا اب آپ کو پتہ یہ دونوں گروہ ہیں تجارتی کافلہ یا بوجہل کا لشکر تم چاہتے تھے کون منافق چاہتے تھے کہ کمزور تمہیں ملے مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے اشادات کے ساتھ حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑھ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہے ہاں یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار اور وہ موقع جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے وہ کی فریاد جس میں واقعی گریہوں زاری کی حد ہو گئی تھی اور جو پھر مستجاب بھی ہوئی تھی جبریلیں امی آئے کھڑے ہیں فرشتے سف پستائیں دعائیں مستجاب ہوئیں ہیں وعدہ ربانی پورا ہوا ہے جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے جواب میں اس نے فرمایا تھا تمہاری مدد کیلئے پیدر پہک ہزار پرشتے بھیج رہوں یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتائی تھی کہ تمہیں خوشکبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں ورنہ مدد تو جب بھی ہوتے اللہ کی طرف سے ہوتے یقیناً وہ زبردست اور دانہ ہے اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرح سے خانود کی کی شکل میں تم پر اتمنان اور بے خوفی تاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر بھارش برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دے اور تمہاری حمد بند آئے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جمعے سب بات میں نے آپ کو بتائی نا کہ بھارش کیسے کیسے فائدے دے گئی تھی اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب فریشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو ربنا سب تابت آمنا وانصرنا علا القوم القافرین میں ابھی ان کعپروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں پس تم تم کیا کرو تم ان کی گردنوں پر ضرب لگا ایسے لگتا ہے کہ جب مسلمان یہ رویہ کرتے ہیں تو پھر اللہ فریشتوں کو بھی بھی دیتا ہے خود بھی ان کا معاون بن جاتا ہے تم ان کے گردنوں پر ضرب جوڑ جوڑ لگاتے جاؤں یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا ہے اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کے لیے نہائیت سخت گیر یہ لوگ یہ ہے تم لوگوں کی سزا اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزت کا عذاب ہے ایمان لانے والوں جب تم ایک لشکر کی شورت میں جب تمہارا ایک لشکر کی شورت میں کفار سے دوچار ہونے کا معاملہ ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو میں نے اس نے آپ کو بتایا تھا سات بڑے بڑے خلاق ہونے والے گناہ موبکات ان موبکات میں سے ایک گناہ کیا تھا میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا کہ تم میدان جنگ میں جب چلے جا کیا رکھئے تھا میں اور آپ بھی اگر اس میدان میں اب اللہ کے دین کی حفاظت کے میدان میں آ گئے ہیں تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگنے کا کوئی تصور موجود نہیں اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کریں یا کسی دوسری فوج سے مل جانے کیلئے کہ میدان جنگ سے بھاگنا تو ملون عمل ہے اور موبکات میں سے ہے لیکن اگر ایک اسلامی لشکر میں صرف اس لیے پیچھے آتا ہے کہ پیچھے کوئی کمک آ رہی ہے یا ریٹریٹ کر کے کہیں اور سے حملے کا امکان ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے تو وہ اللہ کے غزب میں گھر جائے گا اس کا ٹھکا ہے نا جہانم میں اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اگرام کو کیوں کہا جا رہے تاکہ کہیں وہ اپنے زور بازو پر تکبر نہ کر لگے گھمنڈ نہ کرنے لگے ان کو یہ خیال نہ آ جائے کہ ہم نے بڑی جورت اور ہم نے بڑی جواں مردی کا کام کیا اللہ نے کہا نہیں لشکروں کی اپنی طاقتیں اور اپنی نفریاں کان وہ تو اللہ کی مدد نہیں لے تو تب کام ہوا کرتا ہے پھر اللہ نے کہا اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا یہ کیا اکثر مفسرین بتاتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی بھر ریت کی پھینکی تھی تو ہواب بھی معاون بن گئی تھی اور وہ ریت کی مٹھی مشکین مکہ کے آنکھوں میں گیری تھی جس کی وجہ سے وہ جنگ کم پلڑا ان کے لئے اور مشکل ہوا تھا اور آپ نے دعا بھی کی تھی شہط الوجو کہ بگڑ جائیں ان کے چہرے تو یہ تو اس لئے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے بس سمیعون علیم ہے یہ ماملہ تو تمہارے ساتھ ہے اور کافروں کے ساتھ ماملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی جانوں کو کمزور کرنے والا ہے ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آگئے یہ کیا تھا اصل میں جب لشکر چلا تھا نا ابو جہل کا لشکر خانہ کا مکہ سے چلے تھے تو ان کو بھی اللہ پر ایمان تھا شیطان نے مشکین مکہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی طرف مائل کر کے اُبھارا تھا تو شیطان نے بنیادی طور پر ان کو ان کا عمل خوشنمار مزین کر کے دکھایا تھا یہ کیا کر رہے تھے یہ اصل میں اپنے دینِ ابراہیمی اور اپنے آبائی دین کی حفاظت کر کے لڑ رہے تھے شیطان نے ان کو ان کا عمل اچھا کر کے دکھایا ہوا یہ حق کے خلاف نہیں یہ اپنی طرف سے یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں تو لہٰذا یہ لوگ جب نکلے تھے تو ابو جہل نے ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے اس نے خانہ کعبہ کے پردوں اور غیلافوں کو پکڑ پکڑ کے کہا تھا کہ اے رب کعبہ اے رب کعبہ ہم میں سے دونوں گروہوں میں جو حق پر ہیں اس کے حق کو ظاہر کرتے اور واقعی یوم الفرقان جس نے حق مبالکے کی حد تک حق کو باطل کے درمیان فرق کیا پھر اللہ نے ابو جہل کو وہ حق دکھا بھی دیا اور ابو جہل کے لشکر کو اور مشرقین مکہ کو بھی وہ حق دکھا دیا لیکن ڈھیٹوں نے پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا اللہ کہہ رہے اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تو تمہارے سامنے آگے ہیں اب باز آ جاؤ تمہاری لئے بہتر ہے ورنہ پھر پلٹ کر اسی حمقت کا عادہ کرو گے تو ہم بھی اسی کا عادہ کریں گے اور تمہاری جمعیت یہ مشرقین کو کہا جا رہے ہیں تمہاری جمعیت کھا وہ کتنے بھی زیادہ ہو تمہارے کام نہیں آئے گی اللہ مومنوں کے ساتھ ہے اللہ ہمیں ایمان عطا فرما بحصیت قوم ہمیں مومنوں کی جماعت بنا دے اے ایمان لانے والو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو سننے کے بعد اس کی سرطابی نہ کرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں یقینا خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بیرے گنگے لوگ ہیں جو اکل سے کام نہیں لیتے اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سناتا تو وہ بے رخی کے ساتھ مو پھیر جاتے اے ایمان لانے والو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبائک کہو کس کس نے لبائک کہا تو حضرت مقراد بن اسود نے حضرت سعید بن ماز نے حضرت علی حضرت حمزہ حضرت عبیدہ بن حارس کس طرح بلائی جاتے تھے اور کتنے خوبصورت خوبصورت ان کے جواب تھی سبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگے بھی بخشنے والی ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور تم اسی کی طرف سمیٹے جاؤگے اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں کے لئے محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو اجان رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے کیاد رکھو وہ وقت اب ان کو مسلمانوں کو جو اب مدد آئی ہے اس کے بعد جو مکہ کے وزتی میں مدد آئی تھی نا اس کا تذکرہ یاد کرو وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے زمین میں تمہیں بے زور سمجھا جاتا تھا تم ڈرتے رہتے تھے کہ کئی لوگ تمہیں مٹا نہ دیں پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کر دی کون سے مدینہ کی ریاست اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے کن سے انسار سے تمہیں اچھا رزق پہنچایا شاید تھی کہ تم شکر گزار بنو ایمان لانے والوں جانتے بوشتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو اپنی امانت تمہیں غداری کے مرتقب نہ ہو جاؤ اور جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں حقیقت میں سامانے آزمائش ان لوگوں کو تو یہ حقیقت سمجھ آ گئی تھی اَنَّمَا عَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً کیسے کیسے اولادوں کی آزمائش میں یہ کامیاب ہوئے مائیں تھی جو کامیاب ہو گئیں ساتھ نوجوان پالک پوسٹ کا جوان کرنے والی مانے جب اس کو میدان جنگ میں ساتوں کے ساتوں اپنے ہیرے پیش کر دیئے تھے وہ تو بن گئی تھی نا کامیاب اس نے تو اس نے تو اپنی اولاد کا حق ادا کر دیا تھا نا اللہ یہی سمجھا رہا ہے یہ مال اور یہ اولادیں تمہارا فتنہ ہے کہیں قیامت کے حضور جس دن اللہ کے حضور تن تنہا کھڑی ہوگی کہیں امت کی بانج بن کے نہ جانا کہیں امت کی فقیر بن کے نہ جانا کہ مال تو ہو لیکن تم نے اللہ کی خاطر جہاد میں مال خرچ ہی نہ کیا اولاد تو ہو لیکن اس کو دین کی حفاظت کے لیے پیش ہی نہ کیا اللہ اللہ ہمیں اپنے مال اپنی اوقات اپنی صلاحیتیں اللہ اپنے تن مندھرن اپنے گھر اور اللہ اپنی اولادوں کو اس دین کی حفاظت اس دین کے جہاد کے لیے پیش کرنے کی توفیق اطاف فرما اور اللہ اللہ یہ اولادیں جو ہم خلوص سے تیرے ہاں پیش کرتے ہیں اللہ ان کو قبول بھی فرما لے اللہ ان کو قبول بھی فرما لے اللہ ان کو قبول بھی فرما لے ان کو اپنے کام کا بنا لے ان سے اپنا کام لے لے ان سے دین کی سر بلندی اور اشاد کا فریضہ ان سے انجام دلوا دے اللہ کے پاس عجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے اللہ ہمیں اپنے اس عجر کا حریص بنا دیں مان لانے والوں اگر تم تقویٰ کرو گے تو اللہ تمہارے لئے قصوٹی بہم پہنچا دے گا تمہارے برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور ماف کر دے گا وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے اللہ نے یہاں تقویٰ کے کچھ فضائل اور تقویٰ کے کچھ انعامات بتائیں تم اللہ کا تقویٰ کرو گے اس کی نرازگی کا اس کی سوال جواب کا اس کی عذاب کا اس کی سزا کا اس کی پوچھ گچھ کا در اور خوف کرو گے تو تمہیں سب سے پہلے کیا مل جائے گا قصوٹی مل جائے گی قصوٹی کیا ہوتی ہے حق اور باطل کا فرق کر دینے کا پہمانہ تم اللہ کا تقویٰ کرو گے نا تو تمہیں حق اور باطل نیکی اور گناہ جائز اور نا جائز رب پسند اور رب نا پسند چیزیں کھل مکھلہ سمجھ آنے لگیں گے یہ پہلا انعام ہے تقویٰ کا دوسرا انعام کیا ہے پھر وہ برائیاں تم سے دور کر دے گا متقی بن کے تو دیکھو تمہیں حق باطل سمجھ آنے لگے گا پھر وہ تمہاری برائیاں تم سے دور کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اللہ ہمیں تقویٰ اطا فرما اپنی پہچان اطا فرما اللہ وہ برخان اطا فرما دے کہ ہم تجھ سے خوف کرنے والے بن جائیں اللہ تجھ سے ملاقات کو یاد کر کے رونے والے بن جائیں اور اللہ ہمیں حق و باطل کا پہمانہ پہچان کا اطا فرما دے اللہ ہمارن الحق حق ورزقنا تبا اللہ ہمارن الباطل باطل ورزقنا جتناب وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے یہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت سے پہلے جب آپ کے پھیلتے ہوئے دین کے خلاف وہ بہت ہی خائف تھے تو یہ لوگ داروں ندوہ میں ایک دن جمع ہوئے تھے اور مختلف سازشیں کی گئیں تھیں کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تو پھر اس پر انہوں نے کہا کہ اگر قتل کرو گے تو وہ قصاص لیں گے اور وہ بدلہ ضرور لیں گے پھر تجویز آئی کہ قید کر دیں پھر کہا گیا کچھ لوگوں نے اسی کو نگیٹ کر دیا کہ اگر قید کرو گے نا تو اس کے ساتھی تو اتنے سرفروش ہیں اس کو فورا نہیں ایک دم سے چھوڑا لے جائیں گے پھر تجویز آئیں اچھا چلو ملک بدر کر دو انہوں نے پھر تجویز کو ریفیوٹ کیا ملک بدر یہ مدینہ مکہ کے اندر رہ کے دین ایتی دور تک پھیلا رہا ہے اگر اس کو باہر نکال دیا اور ہمارے ناک تلے بھی نہیں رہے تو پھر تو بہت زیادہ ان کا دین پھیلنے لگے گا گویا یہ ڈیفرن سیجیشنز اور فائنلی کنسینسز آف اپینین اور اتفاق کے رائے اس بات پر ہوا تھا کہ قتل الگ الگ نہیں کرتے ہر قبیلے کا ایک ایک شخص آئے گا مل کے دھاوہ بولیں گے اور پھر کیا ہے سارے کے سارے قبیلے جب حملہ آور ہوں گے ہم کہیں گے میں تو قاتل کا نہیں پتا ہے اور ہم سارے قبیلے مل کر ان کے ورسان کو خون بہا عدا کر دیں گے وہ اپنی چالے چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اللہ نے کونسی چال چلی تھی محاصرہ کرنے والوں کے درمیان غنودگی ڈال گے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت کرتے کرتے نکل گئے اللہ بہترین چال چلنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالی تو بہترین چال چلنے والا ہے حیر الباکرین ہے اللہ آج امت کے مسلمانوں کے حق میں اپنی چالوں کو معاون بنا دے اللہ دین کے مجاخد اللہ ہماری اس قوم کے جوان جہاں اسلام کی حفاظت کے لیے اس کی سر بلندی کے لیے اللہ فلسطین میں ایراد میں افغانستان میں کشمیر میں پاکستان میں اللہ جہاں اسلامی سرخدوں کی حفاظت کے لیے قلمت اللہ کی سر بلندی کے لیے عالی قلمت اللہ کے لیے حفاظ اسلام کے لیے نفاظ اسلام کی کوششیں کر رہے ہیں اللہ تو ان کا ولی بن جا اللہ ان کا محافظ بن جا اللہ ان کا نگران بن جا اور اللہ اپنی چالوں کو ان کا معاون بنا دے اللہ ان سارے بدترین دشمنوں کی چالوں کو اب انہیں پر اُلٹکے اللہ مسلمانوں کا اور امت مسلمہ کی معاونت فرما دے جب ان کو ہماری آیات سنائے جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہاں سن لیا ہم چاہیں تو ایسی آیات ہم بھی بنا سکتے ہیں یہ تو وہ ایک پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے چلے آ رہی ہیں اور وہ بات بھی یاد ہے جنہوں نے کہی تھی کہ خدا ہے اگر واقعی یہ حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک ہم پر عذاب لیا ان کو تعلیمات دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تم حق کو نہیں مانو گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو اس وقت مشرقین مکہ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے اگر ہم جھوٹے ہیں تو آپ لیں آئے عذاب اب بس اوقع دیہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم جھوٹے ہوتے اور آپ نبی ہوتے تو ہم پر عذاب آ کیا ہوتا تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے اس وقت تو ان پر اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا تھا جب تک کہ آپ ان میں موجود تھے ورنہ اور نہ ہی اللہ کا یہ قائدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب لائے جبکہ وہ مسجدِ خرام کا راستہ روک رہے ہیں حضرت سعید بن معاذ کا روکا تھا نا حالانکہ اس مسجد کے جائز متولی بھی نہیں ہے اس کے جائز متولی تو صرف اہلِ تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں مگر اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے وہ سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں بس لوگ اس عذاب کا مزہ چکھو اب اس انکارِ حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کیلئے صرف کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے یہ جو مشکینِ مکہ کہتے تھے نا کہ عذاب لیا اس کا جواب دیا جا رہے ہیں اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھایا جا رہے ہیں کہ جب آپ مکہ میں تھے اور یہ آپ سے عذاب مانگتے تھے تو اس وقت ان کو عذاب کیوں نہیں دیا گیا اور آپ میدانِ بدر میں آپ کے ہاتھوں سے ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عذابِ الٰہی کا ایک طریقہ ایک اصول اور ایک صلیقہ بتا رہے ہیں دو باتیں ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک تمہیں کسی قوم کو عذاب اس وقت تک نہیں دیتا جب تک اس قوم کا نبی اس کے درمیان موجود ہو پڑی ہم نے سورہ ہوت پڑی سورہ حراف پڑی سورہ انبیاء کتنی سورتیں ہم نے پڑی اور سب میں ہی آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کرنا ہوتا تھا نبی کو منتقل ہونے اور حجرت کا حکم پہلے دے دیا جاتا تھا اور پھر بعد میں پچھلی قوم کو ہلاک کیا جاتا تھا یہی طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب تک آپ مکی دور میں مکہ میں تھے آپ ان کے درمیان موجود تھے اس دی اس دور میں ان کو مانگنے کے باوجود عذاب نہیں دیا گیا اب جب آپ مدینہ میں منتقل ہو گئے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھوں سے ان کو یوم الفرکان غزوہ بدر میں اس عذاب سے دوچار کیا گیا ہے اور دوسری وجہ اللہ نے جو بتائی ظاہر ہے اب تو نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آئیں گے نا اور اب اللہ کے عذاب کا یہ تصدیق طریقہ اللہ اس پر عامل نہیں ہو پائیں گے لیکن دوسرا طریقہ کیا کہ اللہ فرمارے ہیں کہ میں کسی قوم کو اور کسی بستی کو اس وقت تک بھی عذاب نہیں دیتا جب تک اس بستی میں باقشش یا استغفار کرنے والے لوگ ہوں یہ وہ اصول ہے جو مجھے اور آپ کو اپنی بستی سے وہ بڑے عذاب کو وہ عذاب جو بستیوں کو ختم کر کے نست و نابوت کر دیا کرتا ہے ان چھوٹے چھوٹے عذابوں کو دیکھنے کے بعد یہ طریقہ ہے جس پر اللہ کی سنت کو اپنی معاون بنانے کیلئے یہ وہ طریقہ ہے جسے ہم وہ اپنے آپ کو عامل رکھنا ہے جب کسی قوم میں بخشش اور استغفار مانگنے والے لوگوں تو اللہ ایسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا عذاب سے دوچار دے گا کنوت نازلہ کو اپنے لیے لازم کر لیجی امت اور مملکت خداداد کو عذاب الاخی اور اللہ کی معاونت کو پکارنے کے لیے اپنے لیے کنوت نازلہ کو اپنے نمازوں میں اپنے وطروں میں اپنے دن کے عقاد میں لازم کر لیجیے اللہم اکفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم الف بین قلوبهم واسلح ذات بینهم وانسرعم على عدو بهم وعدو بکا اللہم لعن الكفرت اللذین يسدون ان سبیلک ویقذبون رسلك ویقاتلون اولیاءک اللہم مخالف بین قلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسک اللذی لا تردو ان الکوم المجرمین اللہ ان کے قدم ہلا دے اللہ ان کے قدموں کو ڈگمگا دے اور ان پر وہ عذاب اتار کہ اللہ جنگ کو ان پر مسلط کر کے ہمیں ان کی جانوں سے بچا لے استغفار کو اپنے لئے بحسیت قوم لازم نافذ کرنا اور اس کو اپنانا ویسے بھی یاد رکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو اپنے لئے لازم کر لیتا ہے استغفار کا مطلب ہے بہت دفعہ واضح کر چکی ہوں ایک ہزار دفعہ استغفار کرنا یہ لمبی لبی تصویح پر استغفار کرنا نہیں استغفار کا مطلب ہے اپنے گناہ کا اطراف کرنا ایڈنٹیفائی کرنا اس کو ایکسیپٹ اور اکنالیج کرنا اس پہ نادم اور پشے مان ہو کر اللہ سے بکشش مان کر اصلاح کا وعدہ کر کے عزیز رب کی طرف پلٹنا یہ چاہے دو دفعہ ہو چاہے چار دفعہ یہ عمل ہو لیکن ہزار پر شاید وہ بھاری ہوگا اگر صرف زبان سے استغفار اللہ کا کلمہ تو ادا ہوا لیکن اس کی روح موجود نہ ہوئی حدیث کے الفاظ ہیں جو شخص استغفار کو اپنے لئے لازم کر لیتا ہے اللہ ہر تکلیف سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اس کو دکھ اور غم سے سکون اور سکینہ عطا فرماتا ہے اس کی مشکلوں کی گتھیاں سلجھا دیتا ہے اس کی راستے کی رکابٹیں دور فرما دیتا ہے اس کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے اور رزق اس کو وہاں سے دیتا ہے کہ جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہمارے سارے مسئلوں کا حل آج اپنے گناہوں کا اطراف کر کے رب سے توبہ کر مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لئے پشتاوے کا سبب بن گئیں پھر وہ مقلوب ہو گئے پھر یہ کافر جہنم کی طرف لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیز کی سے چھانٹ کر الگ کر لے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے یہی لوگ اصل دے والیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی بعض آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اسے در گزر کر لیا جائے گا اگر یہ اسی پہلی روش کا عادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے ایمان لانے والوں ان کافروں سے جنگ کرو کب تک اسلام میں جنگ کا مقصد ہم پیچھے بھی واضح فرما چکے ہیں اسلام میں جنگ کا مقصد اپنی فتوحات اپنی ریاستوں کی وزت کوئی ٹریڈ روٹس کا قابو کرنا کوئی آئل فیلڈز کوئی مائن فیلڈز کوئی سی روڈز کوئی ٹریڈ روڈز کوئی پورٹس کا قبضہ کرنا مقصد نہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے فتنہ کیا ہے اللہ کی سرزمین پر اللہ کے بندوں کو جب اللہ کے احقامات کے مطابق زندگی گزارنے سے رکاوٹ ہوتی ہے تو یہ فتنہ ہے چاہے وہ فلسطین کی بزدی میں ہیں چاہے وہ کشمیر کی ریاست میں ہیں چاہے وہ افغانستان میں ہیں یا ہماری سرزمین پر ہے یہی ہے وہ فتنہ جس کی رکاوٹ کیلئے اسلام جہاد اور کتال کا طریقہ سکھاتا ہے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لئے ہو جائے اللہ کی سرزمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے حاکمیت قرآن کی ہو جائے نظام حکومت قرآن اور اسلام کا ہو جائے یہ ہے مقصد اسلام میں کتال پھر گر فتنے سے رک جائیں یعنی اللہ کے بندوں کو روک نہ چھوڑ دیں فتنے سے رک جائیں تو ان کے عمل کا دیکھنے والا اللہ ہے اور اگر وہ نام مانے تو جان رکھو اللہ تمہارا سر پرست اور وہ بہترین حامی و مددکار اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مالِ غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچوں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے یہاں پر اب اللہ سبحانہ وتعالی نے پیچھے تو انہوں نے یس آلونہ کا انہوں نے سوال کیا تھا مالِ غنیمت کے بارے میں تو جو ابتداء میں سوال کیا گیا تھا اس امکان سے کہ یہ مال کہیں ان کے لئے فتنہ نہ بن جائے یہ حیرس حوث لالچ میں کہیں مبتلا نہ ہو جائیں اور کشور کشائی اور مالِ غنیمت ان کے جہاد کا مہور اور مرکز نہ ہو جائے رائٹ اوے تو ان کو خاموش کر دیا گیا یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوڑ دو وہ ڈیسائیڈ کریں گے پھر خود ہی دیکھا جائے گا تم ان کی پرواہ کیے بغیر یہ چار کام کرو اللہ کا تقویٰ کرو آپس کے رشتوں کے معاملات کی اصلاح کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کھایا گیا اب یہاں پر کچھ دیر کے بعد مالِ غنیمت کی تقسیم کا طریقہ اس وقت کے لئے بھی اور پھر قیامت تک مسلمانوں کے لئے مالِ غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بتایا گیا کہ جو مالِ غنیمت تم نے حاصل کیا اس کا پانچویں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتداروں یقیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے ٹوٹل مالِ غنیمت مالِ غنیمت میں پھر دہرادو وہ مال ہے جو مسلمانوں کو میدانِ جنگ سے جنگ کے فتح کے بعد نصت اور کامیابی کے بعد ملتا ہے یہ وہ مال ہے جس میں سے پانچویں حصہ یعنی ون ففت آف دو بوٹی انگلیش میں اس کو بوٹی کہا جاتا ہے یہ بوٹی مالِ غنیمت کا پانچویں ون ففت آف دو حصہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نکال دیا جاتا ہے اللہ کا حصہ معاشرے کے غریبوں مسکینوں محتاجوں اور ان کی کفالت کے لئے خرچ کیا جاتا ہے یعنی اسلامی معاشرے کے اندر پریولیش ڈپرائیوڈ طبقے کو ایلیویٹ کرنے کے لئے پانچویں حصے میں سے آدھا ان کو دے دیا جاتا ہے باقی پانچویں حصے میں سے دوسرا آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہلِ خانہ کی مالی اور اکنومک سپورٹ اور کفالت کیلئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا ہما وقت فل ٹائم دین کی اشاعت میں تبلیغ میں خدمت میں ہما وقت فل ٹائم لگے ہوئے تھے ان کے پاس تو اپنی فکرِ معاشر کا کوئی وقت نہیں تھا تو لہٰذا یہ مالِ غنیمت میں سے جو پانچمہ حصہ ہے ازواجِ متحرات آپ کے خجرات اور آپ کے گھر کے اہلِ خانہ کے اخراجات کے لئے نکال دیا جاتا تھا اس میں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر موقعوں پر بہت سا مالِ غنیمت کا حصہ جو ملتا تھا وہ غریبوں مسکینوں موتاجوں میں بھی تقسیم کیا جاتا تھا باقی جو چار بٹا پانچ حصہ مالِ غنیمت یا بوٹی کا پور ففت حصہ جو ہے اس کو مجاہدین یعنی وہ لوگ وہ مجاہد جو میدانِ جنگ میں اسلام کی محافظت کے لئے نکلے تھے وہ چار بٹا پانچ حصہ ان کو دیا جاتا تھا اور شریعت میں حدیث کے ذریعے اس چار بٹا پانچ کی تقسیم کا بھی عادلانہ اور انصاف والا طریقہ سکھایا کہ وہ مجاہد یا وہ سپاہی جو خود اکیلا جاتا تھا اور وہ اپنے ساتھ کوئی سواری کوئی سواری یا کوئی اسلہ ہتھیار وغیرہ نہیں لے کے جاتا تھا تو اس کو اکیہرا حصہ اور وہ مجاہد جو اپنی سواری یا اپنا اسلہ وغیرہ بھی ساتھ لے کے جاتا تھا یعنی دو رہا اس کا حصہ ہوتا تھا تو اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے تین گناہ حصہ اس خالی پیدل جہاد کرنے والے کے مقابلے یعنی ون اس ٹو تھری کی ریشو میں ان کو مالِ غنیمت میں سے حصہ دیا جاتا ہمارا دین انصاف اور عدل کو پسند کرتا ہے اور نا انصافی ہماری شریعت کے کسی حکم کا نہ رنگ ہے نہ طریقہ نہ وطیرہ ہے اگر ایمان لائے ہو اللہ اور اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مڈویڑ کے دن فوجوں کے مڈویڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تو یہ حصہ بخوشی کیونکہ اس نے حق اور باطل اور حق پرس گروہ اور گناہ یعنی باطل پرس گروہ کے درمیان فرق واضح کیا یاد کرو وہ وقت جبکہ تم بادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور کافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا اور کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے یعنی کہ اللہ فیصلہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے جسے خلاق ہونا ہے دلیل روشن کے ساتھ خلاق و جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے اللہ سمیعن علیم ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یوم الفرقان میں اللہ کے حکم سے یہ معاملہ رونما کیا گیا تھا مسلمانوں کے دلوں میں ڈھارس ڈال کے ان کو ابو جہل کے لشکر کے خلاف نبورت آزما ہونے کے لیے مائل کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ اللہ حق و باطل کو جھانٹ کر واضح کرنا چاہتا تھا پورے عرب پورے روموں عجم کے اندر یہ واضح کر دینا چاہتا تھا کہ حق پر اس ٹولہ کونسا ہے اور باطل پر ٹولہ کونسا ہے حق و باطل کو نکارنے اور ان کو کھول کے سامنے کرنے کے لیے یہ معاملہ یوم الفرقان کا کیا گیا اور پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس دن جو لوگ خلاق ہوئے وہ کونسے تھے کہ جس کو زندہ رہنا ہے وہ حق پر ہے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے اس آیت کی تفسیر سے کہ وہ ستر لوگ جو خلاق ہوئے تھے اس غزوائے بدر میں یہ وہ لوگ تھے جن کا اللہ کو علم تھا کہ انہوں نے باہر کیف ایمان قبول نہیں کرنا اور ان کا سرغنہ ابو جہل تھا لہٰذا وہ سارے کے سارے مکہ کے لوگ جن کے عالم الغیب رب کو معلوم تھا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کو خلاق کر دیا گیا تھا باقی جو غزوائے بدر میں مشرقین کے اس دشکر میں بچے تھے یہ وہ لوگ تھے جو بات میں متفرق موقعوں پر دائرہ اسلام میں بہر کیف داخل ہو گئے حضرت عباس نے اگلے سال غزوائے عہد سے پہلے اسلام قبول کیا اکرمہ بن ابو جہل نے جا کے پتہ مکہ کے بعد قبول کیا لیکن یہ ستر وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ جانتا تھا کہ یہ ایمان قبول نہیں کریں گے لہٰذا ان کو یہی پر خلاق کر دیا گیا اور یاد کر وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا مسلمانوں کو تسلی دینے کیلئے اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تو ضروری تم لوگ ہمت آ جاتے اللہ چاہتا تھا کہ یہ مارکہ ہو ضرور اس لئے یہ ساری سیچویشن کی گئی حمت آ جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے لیکن اللہ ہی نے تمہیں ان سے بچا لیا یقین ان وہ سینوں کا حال جانتا ہے یاد کرو جب مقابلے کے بعد خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں بھی کم کر کے پیش کیا وہ تو ویسے ہی اتنے زیادہ تھے اور مسلمان اتنے تھوڑے تھے لیکن اللہ نے کیا کیا ابو جہل اور ابو جہل کے لشکروں کو مسلمانوں کا لشکر اور تھوڑا کر کے دکھایا یہ کیا ضرورتی اصل میں یاد رکھئے گا جو توحید پرست ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے وہ دلیر ہوتا ہے وہ ندر ہوتا ہے اور وہ بڑا طاقتور بھی ہوتا ہے کیونکہ ایمان کی حرارت ہوتا ہے یہ جو کافر اور مشرق اور بد پرست ہوتا ہے یہ بڑے بزدل اور بڑے ڈر پوک ہوتے ہیں تو امکان تھا کہ یہ ہزار کی نفری اگر واقعی مسلمان تین سو تیرہ بھی دیکھتے ویسے بھی حق کا ایک اپنا روب تو ہوتا ہے نا تو امکان تھا کہ یہ اگر تین سو تیرہ ہی دیکھتے تو شاید وہ بھی ڈر کے بھاگ جاتے تو اللہ سبحانہ تعالی چونکہ چاہتا تھا کہ بھاگے کوئی نہ اور یوم الفرکان ہو ہی ہو اس لئے اللہ نے ابو جہل اور اس کے لشکروں کو مسلمان اور تھوڑے کر کے دکھا دیئے تاکہ وہ جم جائے یہ بات جو خونی تھی اللہ اسے ظہور میں لے آئے اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف تو رجوع کرتے ہیں ایمان لانے والوں جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو اب پورے کا پورے غزوہ بدر کا تبصرہ اس کی ڈیویٹ اور اب آگے اس کے سنیریو میں اور اس کے سبق اور رسولوں سے اب ریتی دنیا تک ہر اسلامی ریاست کو اور ہر مسلم مملکت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب یہ قصہ سننے کے بعد آئندہ تم کیا کرنا کیا کرنا جی جب کسی گروہ سے تم سے بڑا ہو تم سے چھوٹا ہو زیادہ ایکوپٹ ہو کم ایکوپٹ ہو نیٹو فورسز آ جائیں کمبائن فورسز آ جائیں کچھ بھی آ جائیں جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو کیا کرنا سب سے پہلے ثابت قدم رہنا دوسرے اللہ کو کسرہ سے یاد رکھنا یاد رکھے گا مسلمانوں کا اصل خطیار اصل اصلہ اور خطیار ذکرِ الہی اور دعا ہی تو ہوا کرتا ہے ثابت قدم رہنا اللہ کو یاد رکھنا توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی اور کیا کرنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ان کے نظام کو پکڑنا ان کے دین کو پکڑنا اور کیا کرنا آپس میں نہ جھگڑنا کیا ہے یہ کرنا آپس میں فرکے فرکے نہ ہو جانا آپس میں فہنچ اپنوں سے لڑے گی حاکم محکوم سے لڑیں گے ریایہ پولیس سے لڑے گی ارے آپس میں نہ لڑنے لگنا ایک سیسا پلائی دیوار قرآن اور حدیث کو پکڑ کے خود متخت ہو کے سیسا پلائی دیوار بن جانا آپس میں لڑنے کی بجائی ان سے لڑو جو تم سے جنگ کرتے ہیں ان سے لڑو جو تمہارا جینا تنگ کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے جینے تنگ نہ کرنا کتنا خوبصورت تصول ہے کاش یہ آج ہماری قوم اور ہمارے حاکموں کو سمجھ آجائے اگر تمہیں آپس میں لڑو گئے تمہارے اندر کمزوری ہو جائے گی اسی لئے تو وہ ہمیں آپس میں لڑاتے ہیں اور ہم ان کے کہنے پر لڑتے ہیں تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی تمہاری خواہ اکھڑ جائے گی سبر سے کام لینا یقیناً اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ یعنی اپنے کافروں اپنے یہودیوں اور اپنے نصارہ کی طرح کے رنگ ڈھنگ ان کے کھانے پینے لباس خوشیاں غمیاں تہوار اڈاپٹ کر لینا کہ ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ جو اپنے گھروں سے تراتے ہوئے لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے یہود وہ قریش مکہ کا یہی طریقہ تھا اور جن کی روش یہ تھی کہ اللہ کے راشتے سے روک رہے تھے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گریب سے باہر بھی آج ہر اسلامی ریاست کو پھر کیا نکاتی طریقہ غزوہ بدر کی رودات سنانے کے بعد کیا کرنا ثابت قدمی کرنا میدان جنگ سے پیٹھنا پھیرنا ذکرِ الہی قرآن نماز اور ذکرِ الہی کی کسرت کرنا اللہ اور اللہ کے رضول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور خدیث کے نظام اور تعلیم کو تھامنا اور کیا کرنا آپس میں فرقہ واریت اور آپس میں جھگڑوں تنازوں کو چھوڑ دینا صبر کے ساتھ اس دین پر جمع ڈٹے رہنا اور غیر قوموں کے طریقے اختیار نہ کرنا آج یہ سارے عمل کی خلاف ورزی نظر آتی ہے نہ نظام نظامِ الہیہ ہیں آپس کے جھگڑے اور فرقہ واریت ہیں بے سبری ہے اور پورے کے پورے طریقے غیر اسلامی شعار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے تو پیشینگوئی بھی فرمائی تھی حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انقریب انقریب قربے قیامت کی نشانیوں میں سے آپ نے بتایا امت کا حال آپ نے بتایا انقریب غیر مسلم قوم میں تم پر چڑھ آئیں گی انقریب غیر مسلم قوم میں تم پر چڑھ آئیں گی اور ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کے لیے ایسے دعوت دیں گی جیسے ایک چونے وے دستر خان پر پر کوئی ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دیتا ہے ایسے مسلمانوں پر حملہ آبر ہوں گے جیسے کوئی تر نوالہ نہیں آجوہ یہ مسلمانوں کے یہ کشمیر کی بستی یہ پاکستان کی بستی یہ پلسطین کی بستی یہ تو ہمارے تر نوالے ہیں کوئی اسرائیل نگلے گا ایک کو پاکستان کو کوئی نگلے گا یہ ایک دوسرے کو مسلمانوں کی اوپر حملہ کرنے کیلئے ایسے دعوت دیں گے جیسے چونے وے دستر خان پر کوئی ایک دوسرے کھانے کی دعوت دیتا ہے صحابہ اکرام نے فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خال ہوگا کیا اس وقت ہم بہت تھوڑے ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم بہت تھوڑے ہو جائیں گے آپ نے فرمایا نہیں اس وقت تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے آج اسلام آج اسلام سیکنڈ بگسٹ ریلیجن ہے دنیا میں اور آج اسلام فاسٹس سپریڈنگ ریلیجن ہے اسلام آپ نے فرمایا نہیں اس وقت تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہارا حال یہ ہوگا تم خس و خاشاک کی طرح ہلکے ہو جاؤ گے وہ جو پانی کی سطح پر دریاؤں کی سطح پر وہ جھاک کے ساتھ وہ آ جاتے ہیں نا ہلکے بھلکے پتے اور جھاڑیاں اور خوبی چیزیں تم خس و خاشاک کی طرح ہلکے ہو جاؤ گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے ہم اتنے ہوں گے ہم کیوں اتنے ہلکے ہو جائیں گے اتنے بے روب اتنے بے وقت اتنے کمزور کیوں ہوں گے آپ نے فرمایا تمہارے اندر وخن پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر وخن پیدا ہو جائے گا پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وخن کیا ہوگا آپ نے دو چیزیں بتائیں تھی جو آج نظر آتی ہیں آپ نے فرمایا حب دنیا دنیا کی محبت یہاں کی کوٹھیاں یہاں کے جائداد یہاں کے لباس یہاں کے عودے یہاں کے اقتدار یہاں کے زیورات یہاں کی رنگینیاں یہاں کی رانائیاں حب دنیا گراہت الموت اور موت کی نفرت یہ دو چیزیں تمہارے اندر جب آ جائیں گی تم اتنے کثیر بھی ہوگے لیکن تم دشمنوں کی نظر میں بے وقت ہو جاؤ گے تھوڑے ہو جاؤ گے کمزور ہو جاؤ گے کلکے ہو جاؤ گے وہ چڑھ چڑھ کے کبھی تمہاری بوشنیاں کبھی تمہاری چشنیاں کبھی تمہارے فلسطین کبھی تمہارے کشمیر کبھی تمہارے افغانستان کبھی تمہارے وانہ کے اوپر ڈرون خملے کریں گے لیکن تم کچھ نہیں کرو گے کیونکہ تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت کی کراحت ہوگی اللہ ہم اس دنیا کی محبت سے اب غنی کر دے اللہ دنیا کی محبت سے غنی کر دے اللہ غنی کر دے اللہ اس دنیا کی محبت کو نکال کے اپنی اپنے قبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس جہاد کی محبت شوق اور ذوق قطاب فرما اور اللہ یہ موت کی کراہتیں نکال کر اللہ مرزقنا شہادتاً فی سبیلک کا ذوق اور شوق قطاب فرما ذرا خیال کرو اس وقت کا جب شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنمہ بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یہ کس نے کہا تھا ہمیں روایات پر پتا چلتا ہے کہ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں ابو جہل کے پاس آیا تھا اور اس کو آکے دھارس اور تسلیح دی تھی کہ یہ مسلمانوں کا لشکر بہت چھوٹا ہے اول تو تم ویسے ان پر غالب آوگے اور ویسے بھی معاملہ یہ ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں میں بھی اپنے لشکر لے کر آوں گا میں بھی تمہاری مدد کروں گا تو گویا شیطان نے سراقہ بن مالک کی شکل میں ابو جہل کی حمت اور حوصلہ بندھایا تھا پھر کیا ہوا میں کہہ جب دونوں گروہوں کا آمنہ سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور وہ کہنے لگا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں شیطان ایسے ہی لڑاتا ہوتا ہے پہلے لڑا دیتا ہے اور پھر جب دونوں کی لڑائی اوپی سائی پہ کھڑے ہوتا ہے وہ جب بی جمالوں کا کردار ہے نا بھوس میں چنگی ڈال بی جمالوں وہ کھڑی یہ ہوتا ہے شیطان کا کردار اب اس نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں چھو تم نہیں دیکھ رہے مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے وہ بڑی سزا دینے والا ہے تجھے لڑاتے ہیں وقت خدا سے ڈر نہیں لگ رہا تھا تجھے جھوٹی شکل میں آتے ہوئے خدا سے ڈر نہیں لگ رہا تھا اور اس نے دیکھا کیا تھا اور اس کو تو آسمان سے اتر دے ہوئے وہ فرشتے نظر آئے تھے نا اس لئے بھاگ گیا تھا جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا تھا وہ کہہ رہے تھے یہ کون سے منافقین تھے عبداللہ بن عبی اور ان کا ٹولہ جو مسلمانوں کے ساتھ غزوہِ بدر میں نہ شامل ہوئے تھے اور مسلمانوں کو بھی جہاد میں نہ جانے کی تاقید اور مشورے دے رہے تھے یہ وہ لشکر جن کے لئے اگر آپ حدیث دیکھیں نفاہ کی علامت میں نے آپ کو سورہ بگرہ میں بتائی تھی ایک علامت آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں زندہ رہا کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کی کوئی خاخش اور آرزو اس کے دل میں آئی وہ نفاق میں مرا یہ ہے وہ منافقین مدینہ کا ٹولہ جس کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا تو وہ کہہ رہے تھے ان لوگوں کو تو ان کے دین میں خبت نے ڈال رکھا ہے آج بھی قرآن اور جخات کی بات کرنے اور یہ تو فنیٹک ہیں یہ تو فنڈامینٹلسٹ ہیں یہ پتہ نہیں قرآن پڑھانے والے کیا نسخے کہتے ہیں یہ قرآن پڑھانے والے کہتے ہیں آج ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ٹکر لے لیں یہ قرآن پڑھانے والے کہتے ہیں نیٹو فورسز کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں ہم اتنے چھوٹے سے ٹڈلی پڈلی سا پاکستان یہ پتہ نہیں ان قرآن پڑھانے والوں کی اقل مت ماری گئی ہے یہ ہر دور میں قرآن پڑھانے والوں کو یہی کہا جاتا ہے اللہ ہمیں وَلَا يَخَافُونَا لَوْمَتَ لَائِمْ کر کے یہ سمجھاتے جانے کی توفیق قطع فرمال ان کو تو دین میں خبت نے مطلع کر رکھا ہے حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست ان منافقوں کا حال دیکھیں پھر کیا ہوا ان کا تو حال ہوا ان کو اللہ کی فتح ملی مومنوں کو ان کا حال اللہ مستقبل میں دکھا رہا ہے کاش تو اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کعفروں کی روحیں قبض کر رہے تھے وہ ان کے چیروں اور ان کے کونوں پر ضربیں لگاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لوگ جلنے کی سزا بھکتو یہ وہ جزا ہے جس کا زامان تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیش کی مہیا کر رکھا ہے ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم ہی کرتا یہ معاملہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آیا جس طرح حال فرون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا اللہ قوت رکھتا ہے سخت سزا دینے والا ہے یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو اتا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا آج اپنی بدحالی کو زلت کو رسوائی کو ان حملوں کو ان خوف کو ان دھماکوں کو ان ڈرونوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو ذہن بدلنے ہوگے دل بدلنا ہوگا جہاد کا موقع سمجھانا ہوگا ہجرت کے طریقے اور وطیر دلوں میں بسان نے ہوں گے آلی فیرون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ذابطے کے مطابق تھا انہوں نے رب کی آیات کا انکار کیا تب ہم مانے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح اسے قبول کرنے پر تیار ہی نہیں خصوصا ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ انہیں معاہدے کیے پھر وہ ہر موقع پر اسے توڑتے ہیں اور خدا کا خوف نہیں رکھتے پس اگر یہ لوگ تمہارے تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو یعنی تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے اور تمہیں پتا چلے کہ وہ خیانت کرنے والا تو کیا کرو تم بھی چھپکے سے خیانت کر لوں نہیں مسلمان خیانت اور بدہدی بھی چھپا کے نہیں کرتا اگر کوئی اس کے ساتھ بدہدی کرے اور اس نے اہد توڑنا ہو تو وہ الال ایلان کرتا ہے یہ پیٹ میں خنجر گھوپنا اور یہ پسے پردہ کام کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو الانی آگے پھینگ دو اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا منکرین منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ بازی لے جائیں گے یقینا وہ ہمیں خرا نہیں سکتے تو تم کیا کرو پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک لائے عمل بتایا کہ تم کیا کرو کیسے ذکر کرو کیسے ثابت قدم رہو کیسے جڑے رہو کیسے عطی اللہ عطی رسول کرو اب اپنی حفاظت کے لئے آگے کیا کرو اس طفعہ تم مدینہ کی ریاست پر تم بہت تھے تم خطے تھے تم خالی ہاتھ تھے تو آئندہ سے کیا کرو تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں تیار رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے اب اسلامی ریاستوں کو دفاع کا اور دیفنس منسٹری کا چارٹر بھی سکھایا جا رہے کیا سکھایا جا رہے تم مسلمان اسلام کو اپنی بستی پر نافذ کروگے اللہ کے دین کی حاق میت کو اپنی سرزمین پر نافذ کروگے تو یہ مشکین یہ کافر یہ فاسق یہ 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 عیسائی یہ تو تمہاری مخالفت کریں گے یہ تو تمہارے دین اور دشمن ہے جب تمہاری سرزمین دین کا نفاظ ہوگا تو یہ تمہاری مخالفت دشمن کریں گے تم پر آئندہ بھی حملے کریں گے تو آئندہ سے اب پہلے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کرلو کہ ایک تو تم قوت کو تیار کرو اور قوت قوت کے علاوہ گھوڑے قوت کی ترسیل کے ذریعے قوت کو پہنچانے کے ذریعے تیار کرو ہر دور میں یہ طریقے فرق ہوں گے آج حکم دیا جا رہا ہے قوت قوت مین پار کی شکل میں سکیل فائٹرز تیار کر کے رکھو مجاہد تربیت کر کے تیار کر کے رکھو تقویٰ اور ایمان اور شہادت کے شوق سے اپنے مجاہد تیار کرو پھر کیا کرو اپنا اسلا اپنے ہتھیار اپنے گولے بام نیوکلئر پاور جو تمہارے دور کی قوت ہے وہ بھی ساری قوت یں سائلز ہیں راکٹ لانچرز ہیں تمہارے ٹینک ہیں تمہاری توپے ہیں تمہاری گنے ہیں وہ سب وہ بھی تیار کرو اب اس میں تو آئے گا خرچہ اللہ کی راہ میں جو تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہیں پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا اگر دشمن سلامتے کی طرف مائل تو تم بھی ان کے لئے سلام آماد آج اللہ پر بھروسہ کرو یقینا وہ ساتھ کچھ سننے اور جاننے والا ہے اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہو تو تمہارے لئے اللہ کافی ہے وہ ہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تعیید اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیئے تھے تم روح زمین کی ساری بھی دولت کر ڈالتے نا تو ان لوگوں کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے ملاج ہمارے بھی دل جوڑ مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیئے بڑا زبردست اور دانا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے اور تمہارے پیروں اہل ایمان کے لئے تو بس اللہ کافی ہے حسب اللہ حسب اللہ نعم المول و نعم الوکیل اللہ آج ہمارے لئے بھی کافی ہو جا مملکت خدا داد کی حفاظت اور معاونت کے لئے اور اللہ امت کے مجاخد کے لئے بھی آج مومنوں کو جنگ پر اوبھار اگر تم میں سے بیس آدمی صابر تو دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر سو آدمی ایسے ہو تو منکرین حق میں سے ہزار آدمی اوپر بھاری رہیں گے یہ ہے ایمان کی طاقت توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاء ہمارا یہی تو ہے وان اس ٹو ہنڈرڈ کی ریشو یہ ابتدائی مسلمانوں کی سابقون الولون کی طاقت ہے کہ سو ہزار پر بھاری ہوں گے ایک اور سو کی ریلیشنشپ کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کافر کہ وہ سمجھ ہی نہیں رکھتے اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ حلقہ کر دیا بعد میں اللہ نے ریشو بھی کم کر دی کیونکہ ایمان بھی کمزور ہو گیا اب تمہارا بوجھ حلقہ کر دیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ ابھی ابھی تم میں کمزوری ہے پس اگر تم میں سو آدمی سابر ہوں گے تو وہ دو سو پر اور ہزار آدمی سابر ہوں گے تو دو ہزار پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو سبر کرنے والا ہے کسی نبی کی زیبہ یا لائق نہیں کہ اس کے پاس کہتی ہوں جب تک وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچھ چلنا دے تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو حالکہ اللہ کے پیش نظر تو آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے اگر اللہ کا نوشہ پہلے نہ لکھا گیا ہوتا یہ کس کی ریفرنس ہے سورہ محمد میں ایک آیت فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد اور چھوڑنے کے حوالے سے نازل ہوئی تھی اس کا حوالہ کیا جا رہے کہ اگر اللہ کا نوشہ پہلے نہ لکھا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا اس کے پانداش میں بہت بڑی سزا دی جاتی پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ اور حلال اور پاک ہے اور اللہ سے ڈڑھتے رہو وہ غفور الرحیم ہے یہ معاملہ کیا ہوا تھا یہ معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ آپ کو بتائے میں بھی آپ کو بتائے کہ ستر لوگ مشرقین مکہ میں سے خلاق ہوئے اور یہ کون سے تھے کیونکہ میں یہ تھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے دو تو میں نے آپ کو بتائیا اقبی بن ابی معید اور نظر بن حارس یہ تو ان کا سر قلم کیا گیا تھا اور وجوہات کیا تھی ایک نے سرکشی کی تھی اور ایک مکہ کی بستی میں رائش کیا باقیوں کے ساتھ کیا جائے اس وقت تک سورہ محمد کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکم دے رکھا تھا کہ مسلمان انشاءاللہ وہ آیت آئے گی تو میں آپ کو پھر ریفر کروں گی کہ مسلمان جب قیدی ان کے ہاتھ میں آئے تو ان کے پاس ایک اپشن اور ایک لچک ہے کہ اگر پچھا ہیں تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اس آیت کا حوالہ اور جواز لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دونوں کو بلایا گیا آپ پتہ ہیں ان دونوں کے مزحج میں سمین آسمان ستر قیدی ذرا میرے حوالے کریں ان کے جو رشتدار مدینہ میں میں ان کے حوالے کرتا ہوں وہ اپنے رشتدار کی خودی گردنے اتارتے محبتوں کے پیمانے میں اپنے مامو کے ساتھ لڑکے آئے ہوں آپ اپنے بیٹے کے ساتھ لڑکے آئے مجھ سے اپنے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ کیونکہ منرم طبیعت ہے میرا مشورہ تو یہ ہے کہ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائیں ایک تو شاید یہ افدر گزر اور یہ معاف کرنا ان کو بھا جائے اور شاید یہ اسلام کی طرف مائل ہو اور دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کو بہت سا مال بھی ملے گا ڈیفرنٹ شکل میں فدیہ لینے کا طریقہ بہر کیف رائش تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رحمت اللہ عالمین نرم دل آپ کو حضرت ابوبکر کا مشورہ پسند آیا اور مختلف طریقوں میں فدیہ لے کر ان قیدیوں کو رہا کر دیا گیا کسی سے مال لیا گیا اور یہ وہ موقع لوگ کہتے نا کہ اسلام تعلیم کے خلاف ہیں اور اسلام آئے گا تو مرد و زن کی تعلیم پر کوئی رکاوٹ اور گزند ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بستی میں پڑے لکھے لوگ بہت تھوڑے تھے اور یہ جو قیدی پڑے لکھے تھے لکھنے پڑھنے کی تربیت کا احتمام کروایا کچھ لوگوں کے لئے تعلیم کچھ لوگوں کے لئے مال کچھ کے لئے سونا چاندی ان کا فدیہ ہوا اور یوں یہ قیدی جو ہیں وہ رہا کر دیئے گئے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ فدیہ کے فیصلے اور لین دین کے فیصلے کے بعد نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے ترخت کے تنے کے پیچھے وہ عذاب دکھایا گیا ہے جو مجھے اور تمہیں دیا جانے والا تھا اگر قرآن کی سورہ محمد کی وہ آیت پہلے سے نازل نہ کی گئی ہوتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ ان قیدیوں کو اچھی طرح سے کچھ لا کیوں نہیں گیا تھا اور پکڑ اور معاخضہ صرف اس لئے نہیں ہوا تھا کہ آیت پہلے موجود تھی جو 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 رسول اللہ کے رویے کا بخرحال یہ فیدیہ کا معاملہ پھر اللہ نے کہا کہ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شخر ابو الاس حضرت ابو الاس بھی قیدیوں کی شکل میں رسول اللہ کی خدمت نے پیش کی گئے تھے اور جب فدیہ مانگا گیا تو حضرت ابو الاس کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے مکہ سے وہ ہار بھیجا تھا جو حضرت زینب کو ان کی والدہ حضرت خدیج القبرہ نے تو فتن دیا تھا اور جب یہ ہار فدیہ کا رسول اللہ کے دست مبارک تک پہنچتا ہے یہ وہ ہار ہے جو بڑی محبوب بیوی کا ہار ہے آپ اس ہار کو دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں بیوی بہت عزیز خدیج القبرہ رسول صلی اللہ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور اپنی بیوی کا بخار اور بیوی کی بھی نشان نہیں اور بیٹی کی بھی نشان نہیں اور بیٹی بھی وہ جو مکہ کی وستی میں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے لیکن اطلقہ آدسی کا انکساری کا حال اور حد دیکھ لیجئے کہ آپ سپہ سالار آزم تھے اور پھر اتنے سرفروش آپ آسانی سے یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں یہ زینب رضی اللہ عنہ ان کا ہار ان کو واپس لوٹا دو لیکن نہیں امت کے لیے نمون اندل اور انصاف کے تھے آپ اس میفل میں جتنے صحابہ اقرام موجود ہیں آپ نے اجازت طلب فرمائی آپ نے اجازت طلب فرمائی کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں فیدیہ کا یہ ہار زینب کو واپس لوٹا دوں یہ خدیجہ کا ہار ہے اجازت دے دی گئے صحابہ اقرام نے تو دے ہی دے نہیں تھی لیکن امت کے لیے نمونہ بھی تو ادر انصاف کا اور اپنے اختیار اور اپنی طاقت کے بے جائز استعمال نہ کرنے کا یہ نمونہ بھی تو قائم کرنا تھا آج میں ذرا سی آثورٹی مل جاتی ہے تو اس کو کیسے مس یوز کیا جاتے پھر عمومتی ہونے کا فقر بھی کرتے اور اس کا دعویٰ بھی کرتے رسول صلی اللہ صلی اللہ پڑھایا گیا تاو اللہ عالم بہرحال اس کے بعد یہ مدینہ میں آباد بھی رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو تمہیں ضرور اسے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں شنانچہ اس کے سزا اللہ ہی انہیں دی اللہ ہی نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آئے وہ سب کو جانتا اور سنتا ہے جنہیں لوگوں نے ایمان قبول کیا اور حجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا کیسے اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ ایمان کے بعد آج دو بڑے ہی رب پسند اور محبوب آمال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے حجرت اور جہاد ان کے معانی اور مفاہیم کیا ہیں اور اس سے کونسا عمل مقصود ہے حجرت کا روٹ ورڈ ہے حاجیم راہ حجرت کا بنیادی مطلب تو ہے ترک کر دینا چھوڑ دینا to leave or to abandon کسی چیز کو چھوڑ دینا ترک کر دینا یہ حجرت اور حجرت ہے حجرت الاللہ حجرت فی سبیل اللہ اللہ کی طرف حجرت وہ حجرت ہے جس میں کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی اطاعت کے لیے اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہے ترک کر دیتا ہے اور اس کو abandon کر دیتا ہے افضل ترین حجرت افضل ترین حجرت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین مکہ نے کی وہ افضل ترین حجرت حجرت الال عرض ہے زمین میں حجرت کرنا اپنی بستی اپنے گھر اپنی برادری اپنے کاروبار اپنی زمین سے نقل مکانی کرنا حجرت الال عرض یہ افضل ترین حجرت ہے جو مہاجرین مدینہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ ہے دین کی اشارت اور مدینہ کی ریاست اور نفاظ اسلام کی لکھی گئی یہ حجرت الال عرض یہ سب فی سبیل اللہ ہوگی یہ زمین میں نقل مکانی دو قسم کی ہو سکتی ہے ہر شفٹ کرنا جو اللہ کے لئے ہوگا وہ حجرت فی سبیل اللہ ہوگا افضل زمین میں حجرت ہوگی زمین میں نقل مکانی ہوگی اپنا خطہ اپنی بستی اپنا گھر چھوڑ کر نکل آنا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کا نمونہ یہ دو قسموں کی ہو سکتی ہے ایک مستقل پرمنٹ اور یہ تھی وہ خجرت مستقل خجرت الالعرض بھی سبیل اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مدینہ کی بستی مکہ کی بستی اتنی پیاری ہے کہ جب آپ حجرت کر جا رہے ہیں تو مڑمڑ کے مکہ کی بستی کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے اور آپ کی فرما رہے ہیں مکہ تو مجھے دنیا کی تمام بستی وں ایسی میری بہنوں اور بیٹیوں نے ایک چالیس دنوں کی اپنے گھر بار اپنے آرام اپنے سخولتوں کو اپنے گھر کے نظام کو چھوڑ کر قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کیلئے چالیس روز کی حجرت کر کے آئیں اور میں اور آپ کچھ گھنٹوں کی حجرت کر کے اپنے گھروں کو اپنے سسٹمز کو اپنے چولے کو اور اپنے کچھن کو خیر آباد کہ کچھ دیر اللہ کی رضا کیلئے قرآن سیکھنے کیلئے آتے یہ بھی ایک بہت چھوٹی سی اور بہت ادنا سی حجرت کی کوشش ہے یہ عارضی نقل مکانی ہے اور وہ مستقل نقل مکانی وہ افضل حجرت ہے یہ تو حجرت علی عرض ہے زمین میں نقل مکانی کرنا جو عارضی یا مستقل ہو اس کے علاوہ حجرت کا ایک اور تصور عمل کے حوالے سے بھی موجود ہے زمین میں حجرت کے علاوہ جب اللہ کے احقامات کو سننے سیکھنے سمجھنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنے معمولات زندگی اور اپنے روز مرہ زندگی میں سے کوئی چیز اللہ کی رضا کے لئے اور اللہ کی اطاعت کے لئے چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی ایک شکل کی حجرت ہے کسی شخص نے سورہ بکرہ کی حکامات پڑھے سود کے حکامات کی حرمت کو سمجھا سودی کاروبار کے اندر ملوث تھا سودی لوننگ کا طریقہ اختیار تھا لیکن اس نے سودی کاروبار کو حیر آباد کہہ دیا ترک کر دیا ابنڈن کر دیا چھوڑ دیا اور آلٹرنیٹیو سسٹم آف کاروبار شروع کر لیا یہ کیا ہے حجرت اللہ اللہ کی رضا کے لئے اپنے کاروبار کے طریقے کو چھوڑ کر رب پسند خلال طریقہ زندگی اپنا لینا یہ حجرت اللہ کا ایک طریقہ یہ عمل کی حجرت ایک شخص نے سورہ لکمان کے احقامات سنے موسیقی کی خرمت ناچ گانے کی خرمت بے غیائی فہاشی کی احقامات کی خرمت سنی وہ وہ شاید وہ شاید میوزک کی دنیا وہ شاید شو بیس کی دنیا وہ شاید فلمی ستاروں کی دنیا اور وہ شاید ویڈیو کی دکان اور فلموں کی دنیا کے ساتھ ملوث تھا اس کی خرمت کا احساس ہوا اس رزق خرام کی اہمیت کا پتہ چلا اس نے اس شعبہ زندگی کو چھوڑ کے اپنی لیے ایک حلال ذریعہ زندگی تلاش کرنے کے لیے اس ذریعہ ماش کو ترک کر دیا یہ کیا ہے یہ بھی ہجرت اللہ کا ایک طریقہ ہے اور یاد رکھئے گا ایسی نقل مگانی کرنے والوں کو بھی اللہ اپنے ہاں محاجروں کے عجر اور اس کی صف میں شامل کرنے وال ایک خاتون ایک لباس اڑتی اور پہنتی تھی اس نے اسے سورہ عراف کے لباس لباس تقوی کو سنا سورہ نور اور سورہ عزاب کے لباس کے احکامات کو سنا اس نے اپنی علماری اور اپنی کلوزٹ کے تمام لباس کو خیر آباد کہکے ان کو ترک کر کے لباس تقوی یدنین علیہن منجل ابی بہن کا انداز اپنا لیا پرانے لباس کو ترک کر کے نیا رب پسند لباس پہننے والی بھی آرزی نہیں ہجرت الال عرض نہیں ہجرت فی سبیل اللہ کرنے کے زمرے میں شامل ضرور ہوگی اللہ نے ہجرت کے بعد دوسرا تصور جاہد جیم حاد جاہد کا مطلب ہے کوشش کرنا صحیح کرنا ہارڈ ورک کرنا دین کے راستے میں اللہ کی رضا اس کی اطاعت اس کی فرما برداری اس کے دین کی خدمت کے لیے جو بھی کوشش صحیح ہی ہی وہ جہاد جہاد کے مختلف طریقے بھی ہیں جہاد کے مختلف پلیٹ فارمز بھی ہیں اور مختلف درجے بھی ہیں اگر ہم مختلف پلیٹ فارمز اور سطحوں پر دیکھیں تو سب سے پہلا جہاد کوشش صحیح اپنے نفس کی اصلاح ہے نفس کی سطح پر جہاد پھر اس کے بعد اپنے گھرانے کی اصلاح کی جا رہی ہے یہ گھرے لو سطح پر جہاد ہے پھر معشدی سطح پر جہاد پھر اپنے اخلاق کو سوانا اپنے عبادات میں خوشی اور خضو لانا یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے پھر گھرانے پھر برادری پھر معاشرہ پھر قوم کے قوانین ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنا یہ بھی تو افضل جہاد ہے اور پھر اس کے بعد ملک و ملت کی سطح پر جہاد کرنا یہ تو مختلف پلاتفورمز اور مختلف سطحیں ہیں مختلف ٹولز بھی ہیں جہاد کے کچھ لوگ صاحب کلم ہیں کلم سے لکھتے ہیں وہ کلم سے جہاد ہے کچھ زبان سے ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارتے ہیں یہ زبان سے جہاد کلم سے جہاد زبان سے جہاد مال سے جہاد میں حصہ ڈالنا یہ جہاد بالمال ہے لیکن افضل جہاد افضل جہاد اپنی جانوں سے میدان جنگ میں جنگ کے لیے مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کے لشکر میں سامنے ہو کے کافروں کے مددے مقابل اسلامی ریاستوں اور سرخدوں کی حفاظت کرنا وہ جو بوسنیا میں ہوا وہ جو چیشنیا میں ہوا وہ جو افغانی کر رہے ہیں وہ جو کشمیری بھائی کر رہے ہیں اور آج شاید ہماری ریاست میں کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ افضل جہاد ہے نفس گھرانا برادری معاشرہ ملت یہ ستے ہیں اپنی زبان اپنے قلم اپنے مال کے ساتھ کوشش کرنا جہاد میں معاونت کرنا یہ جہاد ہیں جہاد بالمال جہاد بالکلم جہاد باللسان لیکن میری جسم میرے جسم کے عزا اس دین کی حفاظت کے لیے جب میدان جنگ میں برسر پیکار شہادت اور سر کے ساتھ کفن بان کے نکلتے ہیں تو یہ جہاد افسر جہاد ہے کونسا عمل سبحانہ تعالی کو سب سے پسند ہے آپ نے فرمایا نماز وقت پر والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پوچھا گیا جنت میں جانے والے عمل بتائیں آپ نے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الجہاد کہہ کر پکار آگیا خدیث میں اس میں سے صرف مجاہدین دین ہی جائیں گے اس میں سے مجاہد دین ہی انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں ادنا سا مجاہد بنا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ آزادی کے لیے اپنے مالک سے مقاطبت کرنے والا غلام اور بے خیائی بدکاری سے بچنے کے لیے نکاح کرنے والا جوان مالی استطاعت نہیں بھی رکھے گا نا تو پھر اللہ اس کی مدد کر دے گا کچھ آج ہم کہتے ہیں اے رڑکے کا نکاح اس لیے نہیں کر رہے ابھی تو قدموں نہیں کھڑا وا اپنے بیوی کو سپورٹ کرنے کے قابل نہیں ارے کر کے تو دیکھو اللہ معاون محافظ بن جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ کی مثال اس شخص کسی ہے جو مسلسل روزے رکھتا ہے مسلسل قیام کرتا ہو لگاتار رکو یا سجود میں رہتا ہو اور ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہو یہ شخص کوئی نورملی یہ سارے کام کر نہیں سکتا لگاتار روزے لگاتار رکو لگاتار قیام لگاتار سجود اور لگاتار تقوی کا عجر کس کو مل جاتا ہے جو مجاہد بھی سبیل اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت سے خدیث ہے اسلامی سرخدوں کی حفاظت کرنے والا مجاہد اسلامی سرخدوں کی حفاظت کرنے والا گھڑی بھر ٹھہرنے والا مجاہد زیادہ بہتر عجر سمیٹا ہے کہ کوئی شخص ساری رات حجر اسوت کے سامنے قیام کرے اسلامی سرخد کی حفاظت کے لیے جو ایک مجاہد نکل آتا ہے اور وہ گھڑی بھر پہرہ دیتا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ حجر اسوت کے سامنے ساری رات قیام کرے جو قدم جخات کے راستے میں خواہ کالود ہوتے ہیں ان قدموں پر جخنم کی آگ خرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش قبری دی ہے آپ نے فرمایا میں زمانت دیتا ہوں جس کی زمانت اس صدق نمین دیتے وہ زمانت پوری ضرور ہوگی آپ نے فرمایا میں زمانت دیتا ہوں جنت کے وسط اور جنت کے باہر ایک گھر کی اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لائیا اور اس نے ہجرت کی پھر آپ نے فرمایا میں زمانت دیتا ہوں جنت کے وسط جنت کے باہر اور جنت کے بالا خانوں میں اس شخص کے گھر کی جو مجھ پر ایمان لائیا اس نے ہجرت کی اور اس نے جہاد کیا اس نے ایمان ہجرت اور جہاد کیا اس کے لیے سینٹر اس کے لیے پیریفری اور اس کے لیے جنت کے بالا خانوں میں گھر کی زمانت دی ہے رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تینوں کام کرنے والا ایسا شخص ہے کہ اس نے کوئی نیکی نہیں چھوڑی اس نے ایمان کے بعد ہجرت جہاں بھی مرے گا اس کا معاملہ میرے ذمہ ہے ایسا شخص جہاں بھی مرے گا اس کا معاملہ میرے ذمہ اللہ مرزق شہاد تنفی سبی لکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وان کیا تھا امت کو کہ جہاد میں کمی نہ کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لگوگے جب تم سودی کاروبار اور لین دین کرنے لگوگے اور تم گائے کی دمیں تھام لوگے یعنی تم زراعت اور کھیتی باڑی میں لگ جاؤ ادھر تم تجارت اور کاروبار کے اندر سود لینے لگوگے اور تم گائے کی دم تھام لوگے یعنی تم کھیتی باڑی کرنے لگوگے اور تم جہاد کو چھوڑ دوگے جب تم سودی لین دین کرنے لگوگے گائے کی دموں کو تھام لوگے اور تم جہاد چھوڑ دوگے تو اللہ تم پر زلط کو مسلط کر دے گا جو اس وقت تک تم سے دور نہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین اور جہاد کی طرف پلٹ نہ آؤ جب تک تم اپنے دین اور جہاد کی طرف پلٹ نہ آؤ اللہ اس کی طرف پلٹ نے کی توفیق عطاب فرما حدیث نے بتا دیا تھا کہ جو شخص اس حال میں زندہ رہا کہ نہ اس نے جہاد کی اور نہ جہاد کی خاکش آئی اس کے دل میں وہ اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں نفاق تھا اللہ نے تعریف کر دی یہ گروہ جس نے ہجرت کی اور جہاد کی اور مال کھپائی لیکن سب تو ہجرت نہیں کر سکتے کوئی کمزور ہوں گے کوئی بیمار ہوں گے کچھ ہاتھ نہیں کر پائیں گے کچھ گھروں کی پابندی آنگی کچھ گھروں میں مریض کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی دراصل وہ ایک دوسرے کے ولی حصول کیا ہے یا جہاد اور ہجرت کر لیجئے مجاہدوں اور مہاجروں میں سے بن جائیے اور اگر آپ کے حالات آپ کو جہاد اور ہجرت کی اجازت نہیں دیتے تو ان مہاجروں اور ان مجاہدوں کے معاون انسار یا انسار بن جائیے اور یا مہاجر اور مجاہد بن جائیے اللہ ہمیں ان دونوں میں سے اپنے اپنے حالات میں سے اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطاب فرماؤ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے اور ہجرت کر کے دار السلام میں نہیں آئے تو ان کے ساتھ تمہارا کوئی بلائت نہیں اس دور کے لیے جب دار السلام کے دروازے کھل لیتے نہیں تھے بلکل مدینہ کے دروازے کھل لیتے یہ آج کے دور کے لیے نہیں ہے جب تک وہ حجرت کر کے نہ آجائیں ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے جو لوگ منکرے حق ہیں وہ دوسرے کی حمایت کرتے ہیں اور اگر تم نہیں کروگے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا تو جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے یعنی حجرت کی اور جد و چخد کی یعنی جخات کیا اور دوسرا گروہ کون سا جنہوں نے پناہ دی جو انسار بنے اور مدد کی یہی سچے لوگ ہیں گویا سچے لوگ پھر رسک تنگیوں سے ڈر جا کیونکہ جہاد کریں گے ہجرت کریں گے کاروبار کا بنے گا تمہارے دھندوں کا بنے گا نا اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا اور وہ بہترین رسک بھی عطا کرے گا وہ رسک بھی بہترین دیتا اور وہ جو لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کیا ہے ایک تو اللہ کا پسندیدہ گروہ یہ ہے دوسرا گروہ وہ جنہوں نے ان مہاجروں اور مجاہدوں کو حصہ دیا اب بہت سے صحابہ اکرام بعد میں آئے تھے ان کی بھی حوصلہ شکنی نہیں کی جارہی اور ان کے بھی حوصلے پست نہیں کیے جارہے کہا جا رہے کہ جو بعد میں آئے ہیں ان کے بھی درجے بہت خوبصورت ہیں ان کے درجے ان کے درجوں کے حوالے سبحانہ تعالیٰ کے حوالے دیکھیں کہ بعد میں آنے والے بس اوقات بہت پریشان اور بہت پشیمان سے ہو جاتے ہیں کہ ہم اب آئے ہم سے پہلے آنے والے اتنی دیر پہلے کے موجود تھے وہ تو بہت ہجر ہاتھ کر ہجر سمیٹ چکے ہم شاید اس دور میں بہت پیچھے رہ گئے اللہ نے کہا نہیں بعد میں آنے والے بھی تمہارے ساتھ شامل ہیں اور میں آپ کو بتاؤں بس اوقات بعد میں آنے والے نادی میں اتنے ہوتے ہیں پشیمان ہی اتنے ہوتے خوف معاملہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ احادیث پھر کس سے مروی تھی کبھی پریشان نہ اگر میں دین میں آئی ہوں اور میں دیر میں آئی ہوں مجھ سے پہلے لوگ بہت آگے نکل چکے نہیں کئی دفعہ بعد میں آنے والے آگے نکل جاتے ہیں اکرمہ بن ابی جہل کتنے آگے نکلے حضرت ابو حریرہ کتنے آگے نکلے اللہ بس آئیں تو اللہ نادم پشمان ہو کر اصلاح کر سفست بکل خیرات میں دور لگانے والا بنا دے اب پھر جب اللہ نے یہ دین کتا ہے تو پھر امکان تھا کہ دین کی محبت میں اتنی غالب آ جائیں گی اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار ایک دوسرے سے زیادہ حق دار ہیں یقینا اللہ ہر چیز کو جانتا ہے یہ ایسا نہ نہ ہو کہ اب تم دین رشتوں میں پڑ جاؤ اور اپنے رحم کے رشتوں کو پسے پشت پھینگ تو بس سوقات یہ ہوتا ہے یاد رکھئے گا جب ہم دین میں آتے تو لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں لطف سرور آنے لگتا اور اپنے رحم کے رشتوں کو انسان چھوڑنے لگتا نہیں جو تمہارا تعلق ہے وہ تمہارے رحم کے رشتوں کا سورہ ننفال میں یہ بات دیکھئے گا کہ بلکل پہلی آیت میں بھی رحم کے رشتوں کا پاس اور آخری آیت میں بھی رحم کے رشتوں کا پاس اللہ ہمیں رحم کے رشتوں کا کی اہمیت کو سمجھنے اور ان کے رشتوں کو جوڑنے اپنے گھروں میں بھی اور اپنے معاشرے میں محبت عام کرنے ایمان لاکر حجرت جہاد اور معاونت کرنے کی سبحانک اللہ و بحمدک نشہد واللہ الہ اللہ انتا نستقبروک و نتوب علیک سبحان ربک رب عزت اما یسفون والسلام علی مرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین